اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر تیمو رحمان اور آج ہم تھرڈ ویف فیمنزم کے بارے میں بات کریں گے تھرڈ ویف فیمنزم انیس سو نوے میں شروع ہوتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تک جاری ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوہزار دس تک جاری رہا اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوہزار دس کے بعد ایک فورت ویف فیمنزم بھی شروع ہو چکا ہے می ٹو موومنٹ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ مگر میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے بحث مباسہ کیا جا سکتا ہے مگر جو تھیری ہے جو کہ دوہزار دس سے لے کے دوہزار بیس تک می ٹو موومنٹ میں استعمال کی گئی ہے وہ تھیری بنیادی طور پر انیس سو نوے سے لے کے دوہزار دس کے دور کے اندر ان بیس سالوں کے اندر ہی ڈیویلپ کی گئی اور یہ تھیری مینلی یونائیٹی سٹیٹس اف امریکہ میں ڈیویلپ کی گئی اس کو انٹرسیکشنل فیمنزم کا نام بھی دیا جاتا ہے یا کبھی کبار لوگ اس کو پوسٹ مارڈن فیمنزم بھی کہتے ہیں دو چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے مگر ان کو ہم بریفلی سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں کچھ جائزہ لینا پڑے گا کہ انیس سو نوے کے اندر وہ کون سے حالات تھے کون سے ابجیکٹیف کنڈیشنز تھے کون سے معروضی حالات تھے جس کے نتیجے میں ایک نئی سوچ وغیرہ ڈیویلپ ہوئی سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ کولڈ بور کا خاتمہ ہو چکا تھا یعنی کہ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان جو کشیدگی تھی جو اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور اس کے نتیجے میں پورا جو بائیں بازو دنیا کا بائیں بازو ہے اس میں ایک بہت بڑا بہران آیا دنیا کے اندر جو کومینس تحریک تھی مارکسس تحریک تھی سوشلس تحریک تھی اس میں ایک بہت بڑا بہران آیا اور کومینس پارٹیاں بڑی کمزور ہو گئیں بائیں بازو کی تحریکیں تنظیمیں بہت کمزور ہو گئیں سو انیس سو نوے کی وہ دہائی ہے جس کے اندر بائیں بازو پسپائی اختیار کر رہا ہے اور دائیں بازو آگے آ رہا ہے دائیں بازو سے میری مراد صرف وہ نہیں کہ جو مذہبی ایلمنٹ ہو جسنا پاکستان کا دائیں بازو جو ہے وہ تو بہت مذہبی ہے مگر میری مراد وہ بھی ہے کہ ایک کیپوٹلس ٹرائیمفلزم سامنے آیا اس سے میری کیا مراد ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ سرمایہ داری کی جو جیت تھی اس حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ لکھنا شروع کیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تاریخ اب ختم ہو چکی ہے سرمایہ داری نظام جو ہے وہ جیت چکا ہے سرمایہ دارنا جمہوریت کے علاوہ اور کوئی تیسرا رستہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اور انیس سو نوے کی دہائی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلفیر سٹیٹ تھا جو کہ کولڈ وار کے دوران قائم کیا گیا کس وجہ سے کیونکہ سوویٹ یونین کا خطرہ تھا وہاں پہ انقلاب ہو رہا تھا وہاں پہ ایک انقلابی سوشلسٹ سماج تھا تو اس خطرے سے سرمایہ دار ملکوں نے بھی ایک بہت بڑی فلاہی ریاست قائم کر دیا یعنی ویلفیر سٹیٹ گئی نچکاری بڑھتی چلی گئی لیبرالائزیشن بڑھتی چلی گئی ان فیکٹ یہ ایک عالمی پروسس تھا کیونکہ انٹرنیشنل مانٹری فنڈ نے کچھ کور آئیڈیاز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کور پالیسیز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ایمپلیمنٹ کرائیں جن کو ہم سٹرکچرل اجسمنٹ پالیسیز کہتے ہیں جس کے تحت انہوں نے ہر جگہ یہ کہا کہ جناب ریاست اتنا زیادہ انٹروین کر رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہر جگہ انٹروین کر رہی معیشت میں کہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ پرائس ڈسٹورشنز پیدا ہو رہی ہیں سب سے بڑا کام اس اہد کا یہ ہے کہ ریاست کو منڈی سے معیشت سے باہر نکالا جائے تو عالمی طور پہ ریاست جو ہے وہ اس کو منڈی سے باہر کھینچا گیا اور یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفرمیشن تھی انیس سو نوے کی دہائی کی اسی ٹرانسفرمیشن کے ساتھ جو تھیری مقبول ہوتی گئی خاص طور پر اکیڈیمیا کے اندر یونیورسٹیز کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر اور پروفیسرز کے اندر جہاں کہیں پہلے کسی زمانے میں مارکسزم سب سے مقبول ترین تھیری اس میں سے ایک تھیری سمجھا جاتا تھا اور تقریباً تمام جو ریڈیکل پروفیسرز تھے وہ مارکسز تھے یا مارکسزم سے متاثر تھے تو اب انیسو نوے کی دہائی کے بعد خاص طور پر امریکہ میں مارکسزم ریٹریٹ کر گیا اور اس کی جگہ پوسٹ مارڈنزم اور پوسٹ سٹرکچلزم نے لے لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرینڈ نیریٹیف تھے ہسٹری کے حوالے سے پوسٹ مارڈنزم کا یہ کہنا تھا کہ جو گرینڈ نیریٹیف تھے ہسٹری کے حوالے سے کہ تاریخ جو ہے اس کے اندر انسان ریشنیلٹی کی طرف بڑھڑا ہے سائنس کی طرف بڑھڑا ہے ابجیکٹیوٹی کی طرف بڑھڑا ہے یا کارل مارکس کا یہ کہنا کہ انسان کی تاریخ میں جو طبقاتی جاتو جہدہ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس کی ذرائع پیداوار کے اندر اور معاشی نظام کے اندر جو ہے وہ بتدریج تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ ہمیں سوشلزم کی طرف لے کے جا رہی ہیں یہ فلسفہ یا ہیگل کا وہ فلسفہ کہ جناب ساری انسانی تاریخ جو ہے وہ دارہی کی حقیقت انسان اپنے آپ کو جاننے کی ایک تاریخ ہے انسان کی اپنے آپ کو جاننے کی تاریخ ہے وغیرہ وغیرہ جس بھی قسم کا گرینڈ نیریٹیو وہ ہیگلین ہو مارکسسٹ ہو لبرل ہو ریشنلسٹ ہو ویبیرین ہو سب گرینڈ نیریٹیوز کے خلاف ایک پوسٹ مارڈنیزم نے کہا کہ یہ سب جو ہیں بنیادی طور پر ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی ایڈیالوجی ہے ایک قسم کا نیریٹیو ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے حقیقت کیا یہ ہم نہیں جانتے ہیں مگر یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہ گرینڈ نیریٹیوز جو ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ نہ کسی نہ کسی قوت کے ساتھ جڑا ہوئے لہٰذا ان کی طرف ہم ایک انکریڈیولیٹی رکھتے ہیں یعنی کہ ان کو ہم مانیں گے نہیں سکیپٹیسزم رکھتے ہیں اور چوتھی بات دلچسپ یہ تھی کہ ویسٹ کے اندر اٹلیسٹ فیمنزم کی ایک کامیابی بھی ہو چکی تھی کیوں آپ کو میں نے تاریخ خوش بتائی کہ نائنٹین فورٹی نائن میں جب سیمون ڈے بووار نے اپنی کتاب لکھی اور سیکس اور جنڈر کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی اس کی بنیاد پہ بہت بڑی بڑی تحریکیں ویسٹ کے اندر چلی فرانس کے اندر چلی یونائٹیڈ کنگڈم امریکہ کے اندر چلی ایون جرمنی اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی چلی اور ان کو بہت ساری کامیابییں بھی حاصل ہوئیں میں نے آپ کو بتایا وہ نائنٹین سکسٹی ٹو سے لیکن نائنٹین سیونٹی تک تقریباً یہ ایک ڈیکیڈ میں کئی ایسے نئی قوانین پاس ہوئے جو کے پہلے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا یا ایسے قوانین اگر تھے تو صرف سوشلسٹ کنٹریز میں تھے تو ایک قسم کی فیمنس وکٹری بھی تھی انیس سو نوے کی دہائی میں جب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو انٹر ہم اس سٹیج پہ ہو رہے ہیں کہ ایک طرح سے فیمنزم بہت بڑے پہمانے پر کامیاب بھی ہے فیمنزم کی بھی بہت بڑی وکٹری پھر اس کے ساتھ ساتھ سیول رائٹس موومنٹ جو تھی جو بلیکس کی موومنٹ تھی یا آپ اس کو ایفریکن امریکن کہہ سکتے ہیں ان کی جو بہت بڑی تحریک تھی ان کو بھی بہت ساری کامیابیاں مل چکی تھی کم سے کم ایسے کوئی قوانین جو کہ کسی بھی شخص کے خلاف اس کے رنگ اور نسل یا اس کی جنس کی بنیاد پر تفریق کریں امتیازی سلوک کریں ان کو جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز کے اندر مکمل طور پر رد کر دیا گیا تھا تو اس وکٹری کا یہ ایک بٹر سویٹ قسم کی وکٹری تھی اس میں خوشی بھی تھی اور اس میں غمی بھی شامل تھی بٹر سویٹ اس لئے تھی کیونکہ جو وکٹریز ہو گئی اس کی وجہ سے جو مین بڑے بڑے سلوگن سے اس زمانے کے وہ تو کامیاب ہو گئے مثال طور پر ایک سلوگن تھا مائی باڈی مائی چوئس جس کو ہم اردو میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی یا مائی باڈی مائی رائٹ جو کہ اس زمانے کی انٹی ایبوشن جو لاؤز تھے ان کے خلاف استعمال کیا گیا کہ بھئی اگر میرا جسم ہے تو بچہ پیدا کرنا یا نہیں کرنا اس پہ کس کا اختیار ہوگا تو خواتین کا فیمنس کا یہ کہنا تھا کہ بچہ کب پیدا کرنا ہے کیسے پیدا کرنا ہے وہ اس پر اختیار جو ہے عورت کہونا چاہیے کہ عورت نے سب سے زیادہ برداست کرنا عورت کی جسم سے بچہ نکلنا ہے پھر عورت نے ہی اس کو بریسٹ فیٹ کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اختیار ہونا چاہیے اب ہم پاکستان کے اندر اس کا زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جنسی بیرہ روی یا آپ کی مرضی آپ جس مرضی کے ساتھ جائیں آئیں وغیرہ وغیرہ مگر بارحال ویسٹ کے اندر جو یہ کانٹیکس جس کانٹیکس میں یہ سلوگن فیمس ہوا تھا وہ انٹی ایبوشن کے کانٹیکس میں فیمس ہوا تھا تو اور بہت سارے اہم بہت ساری اہم چیزیں تھیں ایکول پی فور ایکول ورک ایک بہت اہم نارہ تھا کہ برابر کام کیلئے میں برابر تنخواب وغیرہ ملے ان میں سے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ کامیاب ہو چکی تھی اب کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ کیونکہ بہت ساری کامیابیاں حاصل ہو چکی تھی تو وہ جو میس موومنٹ تھی عوامی جو تحریک تھی جس میں تھاؤزنز و ویمن سڑکوں پر باہر نکلتی تھی وہ ایک دم سے ایک طرح سے ختم ہو گئی کیونکہ وہ جو بڑے بڑے سلوگنز تھے وہ تو کامیاب ہو چکے تھے تو پھر اب خواتین کے ان سلوگنز کے جو ہے وہ کٹھی ہو کر نکلیں خواتین بھی اس پر کلیر نہیں تھی اور بہت سارے نئے میں سمجھتا ہم مواقع کھل چکے تھے خواتین کے لیے ویسٹ کے اندر نئی قسم کی نوکریاں نئی قسم کی ایوینیوز ایکسپلوریشن کے تو میرا خیال ہے بہت ساری خواتین جو ہے نا فیمنس موومنٹ کے نتیجے میں وہ نیشنل اکانومی میں ایک نئی طرح سے انٹیگریٹ ہوئے جو کہ ورلڈ وار ٹو سے پہلے بھی اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں ہوئی تھے اور سینئر لیول پہ بھی آنا شروع کیا سینئر ایگزیکٹیو لیول پہ آنا شروع کیا مطلب سکسٹیز اور سیونٹیز میں اگر آپ دیکھیں کہ سیئی اوز وہ اکثر مرد ہوا کرتے تھے تو نائنٹیز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیئی اوز میں خواتین بھی شامل ہونا شروع ہوتی ہیں اور سینئر مینجمنٹ پوزیشنز میں خواتین شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹرانسومیشن تھے اور دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو کامیابی تھی مگر دوسری طرف ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی سے ہم کنار فیمنس موور نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر جو انہوں نے ڈیمانڈز کی تھی وہ تو کئی کافی حد تک ان کو ریاست سے مل گئی مگر اس کے باوجود خواتین یہ محسوس کرتی تھی کہ ہماری ڈیمانڈز قانونی طور پہ تو قبول ہو گئی مگر جب ہم سماج میں لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں اور خواتین کے حالات دیکھتے ہیں تو اگر یہ قانونی تبدیلیاں تو ہو چکی ہیں مگر خواتین کے حالات کے اندر ریل کنڈیشنز آف لائف کے اندر ہمیں کوئی بہت خاطر خواہ یا بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی سچ تھا جو کہ ایفریکن امریکن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے کہ سارے ریسس لوز تقریباً ختم ہو چکے تھے مگر ریسسم ختم نہیں ہوا اور ابھی بھی بڑے بڑے بلیک گیٹوز ہیں آج بھی موجود ہیں بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں غربت ہے اور وہاں پہ صرف جو ایفریکن امریکنز وغیرہ رہتے ہیں اور ابھی بھی حقیقت یہ تھی کہ جو سنگل مدرز تھیں امریکہ کے اندر اور دنیا کے اندر بلکہ کہ جو اگر آپ غربت کی ڈیموگرافک پروفائل دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو سب سے غریب ہیں تو آپ کے لئے یہ نظر آئے گا کہ سیونٹی پرسنٹ وہ ہیں جو کہ سنگل مدرز ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ یہاں پہ کوئی سٹرکچرل معاملہ ہے جس کی وجہ سے سنگل خواتین ساری سنگل مدرز جو ہیں یعنی جن کے شوہر نہ ہوں اور ان کے بچے ہوں وہ ہی ان کا کیوں سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غربت کی سطح سے نیچے گر جائیں گی بہت ہی اہم سوال تھا پھر ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ جو فیمنس موومنٹ نائنٹین سکسٹیز وغیرہ کی تھی وہ ایک قسم کی وائٹ اپر کلاس فیمنس موومنٹ تھی اکثر یہاں پہ بھی جو فیمنس موومنٹ اس پہ یہ تنقید کی جاتی کہ یہ تو اپر کلاس موومنٹ ہے تو وہاں پہ بھی یہ تنقید کی جاتی تھی امریکہ وغیرہ کے اندر کہ یہ تو اپر کلاس خواتین کی موومنٹ ہے یا میڈل کلاس خواتین کی موومنٹ ہے اس میں مزدور طبقے کی خواتین نظر نہیں آ رہی ہیں کہ یہ جو تحریک ہے اس کے اندر اکثر جو خواتین نظر آ رہی ہیں وہ وائٹ ریس کی ہیں یعنی کہ وہ ایفریکن امریکنز جو خواتین ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایفریکن امریکن کمیونٹی کے اندر بھی خواتین فیمنس مومنٹ سے بھی متاثر تھیں کہ دیکھو یہ جو وائٹ فیمنس ہیں انہوں نے کیسے اپنے حقوق کے لئے جہد و جہد کی دوسری طرف وہ ریسزم کا شکار بھی تھی ایک طرف وہ ریسزم کا شکار تھی دوسری طرف وہ سیکسزم کا شکار تھی یعنی مرد ان کے خلاف امتیازی سلوک رکھتے تھے دوسرا ان کے خلاف امتیازی سلوک خواتین ہونے کے حوالے سے تھا تو بلیک نیشنلزم سے جو بلیک فیمنس تھیں وہ بلیک نیشنلزم سے کس طرح ڈیل کریں یہ ایک بہت امپورٹن کوئسشن تھا کیونکہ بلیک نیشنلزم اس زمانے میں زیادہ تر جو تھا اس کو چلانے والے جو لوگ تھے وہ مرد ہی تھے بلیک میل تھے مگر وہ ریسزم کے خلاف ضرور لڑ رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں اور میرا خیال ہے کہ جو بلیک خواتین تھیں وہ ریسزم کے خلاف جو جدہ جدہ اس کے ساتھ تھیں مگر اٹھ دہ سیم ٹائم جو فیمنسٹ ٹرگلز ہو رہی تھیں اس کی وجہ سے جو بلیک خواتین تھیں وہ پارشلی فیمنسٹ کے ساتھ بھی ایڈنٹیفائی کرتی تھیں تو یعنی کہ وہ ایک اور قسم کے تضبزب میں تھیں کہ ادھر جائیں تو یہاں پہ ریسزم والا مسئلہ قائم ہے مگر فیمنسٹ والا مسئلہ ٹھیک ہے ادھر جائیں تو ریسزم والا مسئلہ ٹھیک ہے مگر فیمنسٹ والا مسئلہ اسی طرح قائم ہے تو بیسیکلی کہ ادھر جائیں تو اس کی وجہ سے کئی سارے سوال جو ہیں انٹیلیکچولز کے سامنے بھی اور مومنٹس کے سامنے آئے جو مین کوئسشنز تھے اس کے اس پیریٹ کے ایک سوال یہ تھا کہ اب جبکہ سوشلزم شکست خوردہ ہے شکست کھا چکا ہے تو کیا سوسائٹی کو بائیں بازو کی ضرورت ہے کیا سوشلس تحریکوں کی بڑی بڑی آج ضرورت ہے بھی یا نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر خواتین کی یا فیمنسٹ مومنٹ کی جو بڑی بڑی ڈیمانڈز تھیں کہ یہیے قوانین چینج کیے جائیں اگر وہ جیت اگر ان سٹرگلز میں فیمنسٹ مومنٹ جیت چکی ہے تو کیا آج بھی ہمیں فیمنسٹ کی ضرورت ہے سیول رائٹس مومنٹ کے سامنے اسی قسم کا سوال تھا کہ جو سیول رائٹس کی مین ڈیمانڈز تھیں اگر وہ لوگ قبول کر چکے ہیں مثال طور پر یہ تھی باتیں کہ کچھ سکولز ایسے تھے جہاں پہ بلیکس کے بچوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ انٹر ہو سکیں بسوں کے اندر بلیکس کے لیے لیتا جاگہ بنائی جاتی تھی بڑے بڑے نیبر ہوت جیسے تھے کہ جہاں پہ بلیک لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہی نہیں تھے صرف وائٹ لوگ ہوا کرتے تھے تو اب سیول رائٹس جو ہیں وہ گرانٹ ہو گئی ہیں تو کیا ریسزم ختم ہو گیا کیا آپ سیول رائٹس کی یا بلیک نیشنلزم کی یا بلیک رائٹس کی یا آفریکن امریکنز کی رائٹس کی جو مومنٹ سے اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال تھا تو اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ قانونی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے تو ہم جیت گئے ہیں مگر اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا ہماری روز مرہ کی زندگی میں وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آیا آج بھی کیوں ہماری روز مرہ کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی کیا ہماری سٹریٹیجی تو نہیں غلط تھی کیا ان چیزوں کو اڈریس کرنے سے جو کہ قانونی تھی یا جو کہ ریاست سے تعلق رکھتی تھی ہم وہ چیزیں بھول گئے جو کہ ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کو کس طرح سے ٹھیک ہی آ جائے اب اس ساری کیفیت میں یہ سارا تو تھا بیک گراؤن جو میں نے آپ کو دینا تھا اب آتے ہیں کہ تھرڈ ویو شروع ہوئی کیسے تھرڈ ویو فیمنزم جو ہے ایک واقعہ سے شروع ہوئی جس میں ایک خاتون تھی جو کہ پیرالیگل تھی جن کا نام تھا انیٹا ہل اور وہ ایک قانوندان کیلئے کام کرتی تھی جن کا نام تھا کلیرنس تھومس اب کلیرنس تھومس کی پروموشن ہوئی سپریم کورٹ تک اور کلیرنس تھومس اور انیٹا ہل دونوں جو ہیں وہ ایفریکن ایمریکن ہیں اور اگرچہ کلیرنس تھومس سے پہلے بھی ایفریکن ایمریکن کو پروموٹ کیا گیا تھا مگر یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک ایفریکن ایمریکن جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے ایک بہت بڑی بات تھی مگر کلیرنس تھومس جو ہے وہ ان پہ الزام یہ لگا کہ انیتا ہل نے 1991 میں کلیرنس تھومس پہ الزام یہ لگایا کہ انہوں نے ان کو سیکشولی حراسہ کیا ہے سیکشولی حریس کیا ہے جب انیتا ہل کلیرنس تھومس کیلئے کام کرتی تھی اب جب یہ معاملہ پبلک کے سامنے آیا تو یہ انتہائی چارجڈ معاملہ تھا کیونکہ اس میں کئی قسم کی مختلف پہلو شامل تھے ایک پہلو یہ تھا کہ کلیرنس سومس پولٹیکلی ایک کنزروٹیو جاج تھے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ریپبلکن پارٹی کے ذہنی طور پہ نظریاتی طور پہ ریپبلکن پارٹی کے زیادہ قریب تھے دوسری بات وہ ایفریکن امریکن میل تھے اور ان کو یو ایس سپریم پورٹ میں پروموٹ کیا گیا تھا دوسری طرف ایک خاتون وہ بھی ایفریکن امریکن وہ زیادہ پرو ڈیموکرائٹ نظر آتی تھی دیموکرائٹک پارٹی کو کہ اس خواہت ان کے خیالات کافی ملتے جلتے تھے تو ایک طرف یہ سیاسی سپلٹ بھی تھا ریپبلکن وسیس ڈیموکرائٹ دوسری طرف جنس کے اعتوار سے بھی سپلٹ تھا کہ بھئی ایک طرف خاتون دوسری طرف مر جس پہ سیکشل ہرائسمنٹ کا کیس ہے تیسری طرف ریس کا کوسشن بھی سامنے تھا کہ دونوں ایفریکن امریکنز ہیں ایک ایفریکن امریکن سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے اور اس پہ یہ الزام لگا کیا یہ ایفریکن امریکنز کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کہ ایفریکن امریکن سپریم کورٹ کے جج نہ بنے تو یہ سارے کوسشنز ڈسکاس ہو رہے تھے اور امریکہ کے اندر چوبیس گھنٹے خبروں میں اخبار یہ چلتی تھی جو وہ کیس چلا پھر کیونکہ کلیرنس سومس اور انیٹا ہل نے پھر ایک سینٹ کمیٹی قائم ہوئی ان کے سامنے اپنی گواہی وغیرہ دی اور پورا ایک ٹرائل اس کا ایک طرح سے چلا وہ پورا ٹرائل اتنا پبلک تھا ہر تقریر کو ریکارڈ کیا گیا اور مسلسل چوبیس گھنٹے کا ٹیلی ویژن بھی آ چکا تھا تو مسلسل یہ ٹی وی پہ اور تمام چینلوں پہ چل رہا تھا تو فائنلی جو یو ایس سینٹ ہے اس نے فیفٹی ٹو ٹو فورٹی ایٹ ووٹ کر لیا ان فیور آف کلیرنس سومس انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بے گناہ مگر یہ بھی ووٹ بہت قریب تھا فورٹی ٹو ٹو فورٹی ایٹ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دو چار ووٹ ہی در ادھر ہو جاتے تو کلیرنس سومس جو ہے وہ تو گیا تھا تو اس کے اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں بہرحال پوری امریکہ کے اندر ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی اور لوگوں نے کئی سارے یہ سوالات پوچھنے شروع کی اس زمانے میں ریبیکہ ووکر جو کہ خود ایک بہت فیمس فیمینس کی بیٹی تھی انہوں نے میس میکیزین میں ایک آرٹیکل لکھا میس میکیزین کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بھی ایک فیمینس رسالہ تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پوسٹ فیمینسٹ فیمینسٹ پوسٹ فیمینسٹ کیا ہوا کہ جب فیمینسٹ ختم ہو گیا اس کے بعد جو فیمینسٹ بچ گیا میں وہ نہیں ہوں کہتی ہیں میں تیسری لہر ہوں فیمینسٹ کی تو جب انہوں نے یہ آرٹیکل شایع کیا تو پھر تقریباً ساری فیمینسٹ نے یہ ترم اڈافٹ کر لی کہ اب تیسری وی فیمینسٹ کی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اب میں مختصر آپ کو تھوڑا سا انیتہ ہل اور کلیرنس تھامس کی وہ تقریر سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دونوں نے اپنا کیس جو ہے بہت ہی الیکونس سے جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے رکھا اور دونوں انتہائی الیکونٹ ایفریکن امریکنز تھے دونوں لائرز بھی تھے جاج اور لائر وغیرہ تھے اور اس کا امپیکٹ کیوں وہ کتنا پاورفول ہوا اس وجہ سے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ فوٹیج رکھنا چاہتا ہوں اب آئیے سنتے ہیں کلیرس تھامنس جو ہے وہ کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں جوانتر اید مجھے مجھے اگر جزاقی، معاملہ کس طریق بات قادر آپ کنے مجھے دینی طرح اس جنہوں نے حالی، مرتب پر کشزت ہی ایدی زیادہ پیاد پیدا کس طریقہ رب کس طریقہ بڑی سانتہا کس طریقہ تو ، دینید ملتک ہم ملتک ہما ہے اور ہم ملتک میں اکتنی تلاشا تھا اس کا اکتنی تلاشا ہے اور مجھے ملتک ہم ان کے عام لائے تلاشا ہے جو Limتک ہم فرام بھی جو ملتک ہم تأكو ملتک ہمیں اس پر ایک پروفیسر تھیں کمبرلی کرنشاہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا وہ انیٹا ہل کی ڈیفنس ٹیم کا حصہ تھی اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس کیس کے نتیجے میں جو پبلک اپینین ہے وہ پولرائز ہوا انہوں نے یہ لکھا کہ بلیکس جو ہیں ایس او ہول وہ کلیرنس تھومس کے ساتھ تھے اور جو وائٹ فیمنس تھیں ایس او ہول وہ انیٹا ہل کے ساتھ تھیں جو کنزرویٹیوز تھیں وہ کنزرویٹیوز تھے وہ کلیرنس تھومس کے ساتھ تھے جو دیموکریٹس تھے وہ انیٹا ہل کے ساتھ تھے تو اس سارے جنجٹ میں ڈاکٹر کرنشاہ نے لکھا کہ جو آنیٹا ہل ہیں ان کی جو آواز ہے وہ بالکل مکمل طور پر دب ہی گئی ان کی آواز تو کسی نے سنی نہیں پھر انہوں نے ہی ایک بہت امپورٹنٹ کیس یعنی کہ ڈاکٹر کرنشاہ نے ایک بہت امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ ٹک اپ کیا وہ کیس تھا دیگریفن ریڈ ورسز جنرل موٹرز کا کیس ہوا کچھ یوں کہ کچھ ایفریکن امریکن خواتین تھیں جو جنرل موٹرز کے لئے کام کرتی تھ اور ان کو جو ہے وہ جاب سے فائر کر دیا گیا ان کو جاب میں رکھا نہیں گیا تو وہ انہوں نے کوٹ کو اپیل کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ ہمارے خلاف امتیازی سلوک کیا گیا ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر خواتین ہونے کی بنیاد پر ہمارے خلاف جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے تو انہوں نے کیس کر دیا تو کوٹ میں جب کیس گیا تو جنرل موٹرز نے یہ کہا کہ نہیں جناب ہم نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا ہمارے فیکٹری کے اندر تو بلیکس کام کرت ہیں اور انہوں نے ثبوت دیا اور واقعی جو جہاں پہ موٹریں بنتی تھیں گاڑیاں بنتی تھیں ان کے جو مشین لائن اسیمبلی پہ ایفریکن امریکن لوگ بھی کام کرتے تھے پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری ہماری فیکٹری کے اندر خواتین بھی کام کرتی ہیں دیکھیں آفیسز کے اندر جو اکثر ہماری سیکرٹریز ہیں وہ تو خواتین ہیں تو نہ تو ہم خواتین کے خلاف ڈسکرمنیٹ کر رہے ہماری فیکٹری کے اندر خواتین بھی ہیں ہماری بزنس کے اندر خواتین اور نہ ہم بلیکس کے خلاف ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں ہماری فیکٹری کے اندر بلیکس بھی ہیں تو ہمارے خلاف کیوں یہ ڈسکرمنیشن کا کیس جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس پہ سے اس میں بریوزمہ وغیرہ کیا جائے کوٹ نے جو فیصلہ کیا وہ جنرل موٹرز کے حق میں فیصلہ کیا کوٹ نے یہ کہا کہ جناب کیونکہ ایفریکن امریکنز بھی وہاں کام کر رہے ہیں اس لئے کوئی ریسل بیسس پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور کیونکہ خواتین بھی وہاں کام کر رہے ہیں اس لئے جنڈر بیسس پہ بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے جی ایم جو ہے وہ بے قصور ہے اور کوٹ نے کیس کو ڈسمیس کر دیا مگر اسی ڈسمیسل کے نتیجے میں ڈاکٹر کرنشاہ نے ایک نیا تصور دیا اور انہوں نے ایک مضمون شائع کیا نائنٹین ایٹی نائن میں جس میں انہوں نے نیا تصور دیا انٹرسیکشنالٹی کا جو کہ ایک بہت بڑا اور اہم تصور بن چکا ہے اگر آپ نے تھرڈ ویر فیمنیزم کو سمجھنا ہے تو انٹرسیکشنالٹی کو سمجھے بغیر آپ تھرڈ ویر فیمنیزم نہیں سمجھ سکتے آرٹیکل کا نام تھا دی مارجنلائزنگ دی انٹرسیکشن آف ریس اور سیکس ای بلیک فیمنیس کرٹیک آف آنٹی ڈسکرمنیشن ڈاکٹرین فیمنیس انٹی ڈسکرمنیشن لوز ہم نے بنائے ہیں یعنی کہ جو امتیازی سلوک کی خلاف ہم نے قوانین بنائے ہیں وہ ایک سنگل ایکسس پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں یا تو وہ دیکھیں گے کہ نسل کی بنیاد پہ کوئی امتیازی سلوک تو نہیں ہوا یا وہ یہ دیکھیں گے کہ جنس کی بنیاد پہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا تو نہیں ہوا ان دونوں کی انٹرسیکشن کو وہ نہیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بلیک خواتین ہیں ان کے خلاف جو ظلم و جبر ہے وہ ایک طرف سے تو نسل کی بنیاد پہ بھی ظلم و جبر ہے اور دوسری طرف ان کے خلاف جو زیادتی ہے ظلم و زیادتی ہے وہ جنڈر کی بیس پہ جنس کی بنیاد پہ ہے تو ان کے ان کے اوپر ایک قسم کا کامپاؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے ایک طرف سے ریس کا اور دوسری طرف سے جنڈر کا ایک طرف سے نسل کا اور دوسری طرف سے جنس کا جس کی وجہ سے وہ اس ان دو مختلف قسم کی امتیازی سلوک کے انٹرسیکشن پہ ہیں جہاں پہ وہ دونوں کراس آور کرتے ہیں انٹرسیکشن کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کہ جہاں پہ وہ کراس آور کرتے ہیں وہ ان دونوں کے انٹرسیکشن پہ ہیں اور کیونکہ وہ ان دونوں کے انٹرسیکشن پہ ہیں یعنی کہ وہ ایک طرف سے جنس کی اعتبار سے دوسری طرف سے نسل کے اعتبار سے ان کے خلاف امتیازی سلوک ہوتا ہے لہٰذا ان کو ایک different category سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس قسم کے قوانین کے حوالے سے اور امتیازی سلوک کے حوالے سے ان کو صرف ایک بیسس پر نہ دیکھا جائے کہ جی اگر ریس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں ہو رہا جی ایم والے Black لوگوں کو African American لوگوں کو بھی ہائر کر رہے ہیں اور جی ایم والے خواتین کو بھی ہائر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی ایم والے discriminate نہیں کر رہے کیونکہ جی ایم والے جو ہیں کن لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں جو دونوں ہوں یعنی کہ ایفریکن امریکن بھی ہوں اور دوسری طرف خواتین بھی ہوں یعنی کہ بلیک خواتین کے خلاف ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے جو کہ صرف بلیک کیٹیگری سے ڈیفرنٹ ہے اور خواتین کی کیٹیگری سے ڈیفرنٹ ہے اور اس طرح سے یہ ایڈیا کہ کئی قسم کی انٹرسیکشنز ایک دوسرے سے کئی لیولز پہ جو ہے وہ کامپاؤنڈ ہو سکتی ہیں ایک بندہ جو ہے وہ ایک لیول پہ تو مرد ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے خلاف کوئی خاص امتیازی سلوک نہ ہو مگر کسی دوسرے پیمانے پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے رنگ و نسل اس کا ایسا ہو کہ اس کے خلاف نسلی ظلم و زیادتی ہو یا مذہب کی بنیاد پہ ظلم و زیادتی ہو یا کسی اور بنیاد پہ ظلم و زیادتی ہو اسی طرح خاتون ہو سکتی ہے اس طرح ہمیں کامپلیکسٹی جو ہے انٹرسیکشنیلٹی کی کہ کس طرح سے مختلف چیزیں ایک دوسرے سے کراس سیکشن کرتی ہیں انٹرسیٹ کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی فرد پہ کس قسم کی ظلم و جبر ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایکسس ہیں جس پہ ہم کچھ لوگوں کو پریولیج کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو انڈر پریولیج کرتے ہیں اور کوئی ایک فرد ان ایکسس پہ والے سے وہ سماعت سے بہتر ہے یہ ہے بنیادی کانسپٹ انٹرسیکشنیلٹی کا مگر اس کی لیگل امپلیکیشن بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اگر دو مختلف قسم کی امتیازی سلوک کی بنیاد کی انٹرسیکشن پہ ایک بندہ کھڑا ہے ایک فرد کھڑا ہے یا تین یا چار یا پانچ دیفرنٹ چیزوں کی انٹرسیکشن پہ کوئی فرد کھڑا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہ ایکسس بتیس ایکسس ہم بنا لیں بیس ایکسس بنا لیں دس ایکسس بھی بنا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس مختلف پہلوں کی انٹرسیکشنز جو ہیں وہ تو بہت ساری مختلف کیٹیگریز کر جائیں گی تھرٹی ٹو مختلف ایکسس کی جو انٹرسیکشنز ہیں اور ساری پرمیوٹیشنز انٹرسیکشنز کی اس کے نتیجے میں تو بہت ہی زیادہ سینکڑوں انٹرسیکشنالٹیز جو ہیں وہ قائم کی جا سکتی ہیں اس کو پوزیٹیو انگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نیگٹیو انگل سے بھی پوزیٹیو انگل اس سنس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹرو کمپلیکسٹی آف لائف ہے اس کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے زندگی ہے بھی اس طرح سے کوئی اتنی سادہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایکسس پہ اس کو سمجھا جا سکے دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو کانونی شکل دینی ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے یہاں پہ ایک اور فیمنسٹ کو میں انٹرڈیوز کرنا چاہوں گا جن کا نام ہے ڈاکٹر پیٹریشا ہل کالنز بڑی انکریڈبل میرا خیال ہے کہ انٹیلیکچول ہیں اکیڈیمک ہیں ان کی کتاب ہے جو انیس سو نوے میں تقریباً اسی وقت شاہیا ہوئی جس کا نام ہے بلیک فیمنس تھوٹ نالج کانشیسنس اور پولیٹکس آف امپاورمنٹ اس میں بھی انہوں نے یہی تصور کو انٹرسیکشنالٹی کی تصور کو لیا اور انہوں نے کہا کہ ریس کلاس جنڈر اور آپ کی جو سیکشوالٹی اور آپ کا جو نیشن ہے یعنی کہ ریس کلاس جنڈر سیکشوالٹی نیشن پانچ چیزیں ہو گئی یہ انٹرسیکشن جو ہیں ان کی جو ان کا جو آپس کا جو ایک دوسرے پر اثر ہے اس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک فرد جو ہے اس کے خلاف کوئی امتیازی سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ کہتی کہ جو بلیک ویمن ہیں جو ایفریکن امریکن خواتین ہیں ان کے خلاف جس قسم کا امتیازی سلوک ہوتا ہے وہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم ان کے تجربات کو سیکھ کے سمجھ کے دوسرے لوگوں کے خلاف جو امتیازی سلوک ہوتا ہے اس حوالے سے اسباق بھی لے سکتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں جو تھیری یہاں پہ پیدا ہوئی اسی تھیری کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی کے خلاف اگر سیکشوال اورینٹیشن یا اس کی نسل یا اس کے کلاس کی بنیاد پہ اس پہ امتیازی سلوک کیا جا ہے اس کے طبقے کی بنیاد پہ اس پہ امتیازی سلوک کیا جا ہے تو ہم بلیک خواتین کا جو لیوڈ اور ریل ایکسپیرنس ہے اس کی بنیاد پہ اس مختلف قسم کی جو امتیازی سلوک ہیں ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں پیٹریشا ہل کالنز یہ کہتی ہے کہ الیٹس پزیس پزیس پاور تو لیجیٹمائز نالج جو دیفائن از تھیری از بین یونیورسل نومیٹیو این آئیڈیال اب یہ بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو فوکو کا انفلونس نظر آ رہا ہے فوکو بڑا اہم فلوسیفر ہے اور فوکو کا کہنا یہ تھا کہ پاور جو پاورفل لوگ ہیں جن کے پاس ایک قوت ہے وہ نالج سسٹمز بناتے ہیں اور اپنی پاور کو بنیادی طور پر نالج سسٹمز کے ذریعے ہی مینٹین کرتے ہیں اور یہ نالج سسٹمز وہ ایسے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ سائنٹیفک ہیں ابجیکٹیو ہیں نارمل ہیں آئیڈیال ہیں یونیورسل ہیں ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں معروضی ہیں حقیقی ہیں سائنسی ہیں وغیرہ وغیرہ منتقی ہیں مگر حقیقت میں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ منتقی ہوں اور حقیقی ہوں اور سائنسی ہوں اور بین الاقوامی ہوں وغیرہ وغیرہ مگر ان کا مقصد بہت سادہ ہے اور وہ یہ ہے کو بنایا ہے اور انہوں نے ان فلوسفیز کو بنایا ہے نیریٹیفز کو بنایا ہے اس مقصد کے لئے کہ وہ اقتدار میں رہیں تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کوئی چیز درست ہے یا غلط ہے فوقو نے ہمیں یہ سبق سکھا ہے مگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے اقتدار کس کا قائم ہوتا ہے کس کو فائدہ ہوتا ہے کون پریولیج پوزیشن میں آ جاتا ہے کون جو ہے دوسرے سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ سوال سب سے اہم ہے نہ کہ یہ سوال کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے فوقو کا یہ کہنا تو نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سچی ہو یا جھوٹی ہو یا یہ کہ objective دنیا ہے ہی نہیں مگر اس کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اس چیز تک پہنچنا انتائی مشکل ہے سچائی تک پہنچنا اور جو فلوسفرز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ حقیقت کو سمجھ گئے ہیں ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان theories کو truth claims کو skeptically analyze کیا جائے تو Patricia Hill Collins بھی یہی بات کہہ رہی ہیں کہ جو elites ہیں وہ acknowledge systems create کرتی ہیں جو کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے مگر اصل میں وہ سچائی نہیں ہوتی اب وقت یہ آگیا Patricia Hill Collins conclude کرتی ہیں کہ جو black women ہیں جو african american women ہیں وہ اب صرف خیالات نہیں ان کے ذہن میں آتے کہ کاش ایسے ہوتا یا ویسے ہوتا مگر اب ایک ایسا وقت شروع ہو رہا ہے تاریخ میں african americans کی تاریخ میں کہ جب black women اپنی theory خود present کر رہی ہیں ایسی theories بنا رہی ہیں جو کہ ان کی نجات کا بحث بن سکیں اور Patricia Hill Collins اور Dr. Krenshaw وغیرہ جو ہیں وہ ہنکھی اکاسی کر رہی ہیں اور نمائندگی کر رہی ہیں Patricia Hill Collins کہتی ہیں working the cracks within the system however requires learning to speak multiple languages of power convincingly اگر آپ نے اقتدار کے کرسی کے اردگرد گھوم کے معاملات کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کو وہ cracks ڈھونڈنے پڑیں گے جن کو کیا آپ manipulate کر سکتے ہیں cracks سے مطلب ہے وہ دھڑانے تلاش کرنی پڑیں گی کہ جن کے اندر آپ گھس کے تو چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو وہ زبان بھی سیکھنی پڑے گی جو کہ بنیادی طور پر حاکم طبقے یا حاکم قوتوں کی زبان ہے انہی کی زبان کو کوسٹر کر کے آپ ان درارڈوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے Patricia Hill Collins کہتی ہیں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں بھی اسی زبان میں بات کرنا پڑتی ہے جو زبان حکمران طبقہ یا حاکم لوگ سمجھتے ہیں ان کی ترمنالوجی ہے سائنٹیفک ریشنریسٹ قسم کی ترمنالوجی ڈیموکرسی انلائٹنمنٹ اسی فریمورک اندر آپ کو اپنی بات کرنی پڑتی پھر وہ آپ کی بات قبول کرتے ہیں ادروائز وہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے مگر وہ فریمورک جو ہے اس کا جو اوورال نتیجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہی حاکم رہتے ہیں تو جب ہم ان کے فریمورک کے اندر بات کرتے ہیں تو نتیجہ ہمارے لیے کوئی مصبت نہیں نکلتا پھر ان کا ایک بہت اہم نکتہ یہ تھا کہ ایفریکن ایمیریکنز کے خلاف جو اپریشن ہے اس کا مقابلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جبکہ ایفریکن ایمریکن کمیونٹی کے اندر جو خواتین ہیں ان کے خلاف جو پدرسری ظلم از زیادتی ہے اس کو ختم نہ کیا جائے اور الگی بی ٹی کمیونٹی کے خلاف جو ظلم از زیادتی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ختم نہ کیا جائے جب تک امتیازی سلوک کو ایفریکن امریکن کمیونٹیز کے اندر سے نہیں ختم کیا جائے گا تو ایفریکن امریکن کمیونٹیز کے خلاف بالعموم جو امتیازی سلوک ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا آگے ہم چلتے ہیں ایک اور بلیک فیمنسٹ آرثر کی طرف جن کا نام ہے آرڈری لارڈ یہ ایک پوئٹ بھی تھی ایک فیمنسٹ بھی تھی اپنے آپ کو ڈیفرنس فیمنزم کہتی ہیں ایک انٹرسیکشنل فیمنزم ہوا یہ ڈیفرنس فیمنزم ہوا فیمنسٹوں نے جو ہمیں تھیری وغیرہ بتائی ہے اس کے نتیجے میں جو بلیک خواتین ہیں ان کے حالات زندگی بہتر ہونے کے بھی جائے پہلے سے بھی بتر ہو گئے ہیں ہمیں بلیک عورتوں کو خود اپنی تھیری جو ہے وہ بنانی جائے گی اور وہ تھیری ہوگی تھیری آف ڈیفرنس انہیں نے اس کا نام دیا وہ کہتی ہیں یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے ایک ڈیویزن کی ہے ایک طرف مرد ہیں دوسری طرف خواتین ہیں خواتین کے حقوق کے لیے ہم کام کر رہے ہیں مردوں کی جو حاکمیت ہے اس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں مگر یہ انتہائی ایک سمپلسٹک قسم کی بات ہے کیونکہ اگر آپ یہ اس کیٹیگری کو دیکھیں خواتین کی کیٹیگری کو دیکھیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ خواتین کی یہ جو کیٹیگری ہے اس میں بہت مختلف قسم کی خواتین ہیں بہت ڈیفرنسز ہیں خواتین کے درمیان اسی کو ڈیفرنس فیمنزم کہا جائے گا طبقات کے اختلافات ہیں رنگ و نسل کے اختلافات ہیں سیاسی سوچ کے اختلافات ہیں سیکشول اورینٹیشن کے اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو ہم نے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فیلال جو ہے وہ شاید کچھ عرصے میں ہم نے دبا کے رکھا مگر حقیقت میں ان اختلافات یہ اختلافات جو ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر کے اعتبار سے جو ڈیفرنسز ہیں ہمارے درمیان ریس کے یعنی نسل کے اعتبار سے جو ڈیفرنسز ہیں کلاس طبقے کے اعتبار سے جو ڈیفرنسز ہیں اور ظاہری بات ہے جنز کے حوالے سے جو ڈیفرنسز ہیں یہ انتہائی امپورٹن ڈیفرنسز ہیں انڈیفرنسز کو دمانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ویسٹن فیلوسیفی ہے اور ویسٹن یورپین ہسٹری ہے آرڈری لارڈ کا یہ کہنا تھا وہ انتہائی سمپلسٹیک اور یہاں آپ کو دوبارہ فوکو کے ایکوز بہت نظر آئیں گے اور ڈیریڈا کے بھی ایکوز نظر آئیں گے پوسٹ مارڈنزم کے ایکوز نظر آئیں گے فکر نہ کریں یہ ڈیریڈا اور فوکو کو میں ایک اور سیپرٹ لیکچر میں کور ضرور کروں گا اور اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سکارا کچھ مباد ملے گا کہ یہ آرڈری لارڈ اور پیٹریشا ہیل کالینز اور باقی لوگ جو تھیوری پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح پوسٹ مارڈنزم کے ساتھ جوٹتے ہیں مگر بارحل انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹن فیلوسیفی ہسٹری ویسٹن تھوٹ کے اندر ہم ان سمپلسٹک کیٹیگریز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں ایفریکن امریکن ہے دوسری طرف وائٹ ہے یہ بائنریز ہم نے بنائی ہے ان بائنریز یہ بائنریز غلط ہیں اور جو اصل کمپلیکسٹی ہے زندگی کی وہ تو بہت زیادہ اس سے اس میں ڈیفرنسز ہیں نظر آتے ہیں اختلافات نظر آتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے مخالفت نظر آتی ہے کئی بنیادوں پر تو ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ڈیفرنسز ہیں ان کو سمجھیں ان کو سمجھے بغیر اگر ہم محض ان ڈیفرنسز کو اگنور کر دیں اور یہ بڑی بڑی بائنری اپوزٹس بنا دیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی ہمیں در حقیقت آرڈری لورڈ کا ہی کہنا تھا ہر اپریشن یعنی ظلم و جبر کی ہائرارکی کے خلاف لڑنا ہوگا ہائرارکی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اوپر ہو اور کوئی نیچے ہو اوپر سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس زیادہ قوت ہو اقتدار ہو اختیار ہو اور کسی کے پاس کم قوت ہو طاقت ہو اختیار ہو میں جسمانی طاقت کی بات صرف نہیں کر رہا میں سماجی طاقت کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس زیادہ سماجی طاقت ہو کسی کے پاس کم سماجی طاقت ہو اس کے نتیجے میں ایک ہائرارکی پیدا ہوتی ہے سوشل سٹیٹس کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا سوشل سٹیٹس کم ہوتا ہے یہی وہ سوشل ہائرارکی ہے جس کے خلاف آرڈری لارڈ جو ہیں جدو جہتکاری اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہم نے جو ہے نا بہت ساری کیٹیگریز کو سمپل کیا ہے کہ نہیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہائرارکی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ فیمنزم کا کام تھا یا پھر جو بلیکس اور وائٹس کے نسل کی بنیاد پر ہائرارکی قائم کی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہمارا بنیادی کام ہے تو ہم نے باقی ساری جو ہائرارکیز تھیں سوشل سٹیٹس میں جو ڈیفرنس تھا اس کو اگنور کر دیا ان نے کہا ٹھیک ہے بلیکس نے ایفریکن امریکنز نے یہ کہا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلافات ہوں گے مگر اس کو ذرا خاموش کریں فیلال ہم اپنے نسل کے اعتبار سے اپنی ریس کے اعتبار سے جو حقوق ہیں اس کو ریسزم کو ختم کریں اور اس کے حالے سے کام کریں اسی طرح وائٹ فیمنس نے یہ کہا کہ ہاں ہم مامتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایفریکن امریکنز کے حالات اور وائٹ لوگوں کے حالات میں فرق نہیں ہے مگر یہ غیر اہم ہے ہم ساری بی بیوں کو عورتوں کو پہلے کٹھاؤنا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لئے جدوجہد کرنی پڑے گی اور اسی طرح مارکسس بھی یہ کہتے ہیں کہ جی طبقات کے اندر بھی فرق ہوتے ہیں مگر پہلے سارے طبقے کو کٹھاؤنا پڑے گا لڑنا پڑے گا ان ڈیفرنسز کو ہم آپ ختم نہیں کریں گے ہم نے تمام ہر آر کی اس کو اکٹھے بیق وقت اٹیک کر رہے ہیں اور بیق وقت ان کو جو ہے وہ شکست دے نہیں اس کے بعد میں آتا ہوں بیل ہکس پہ جو بڑی زبردست میں ساری ایفریکن امریکن فیمنسٹ ہیں پرولیفک رائٹر ہیں انہوں نے اتنا لکھا ہے تیس کتابوں کی وہ مصنف ہیں وہ کہتی ہیں جب آپ سوسائیٹی کے مارجنز پہ ہوتے ہیں سوسائیٹی کے مین سٹریم میں نہیں ہوتے تو آپ سوسائیٹی کا حصہ بھی ہوتے ہیں مگر آپ باہر سے جو ہے وہ اندر کی طرف جھانک رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا بڑی سخت انقید کی بلیک نیشنلزم پہ اپنی کمیونٹی پہ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایفریکن امریکن موومنٹ تھی وہ انتہائی میسوجنس تھی اور وہ خواتین کو حقوق نہیں دینا چاہتے تھے میسوجنس سے مطلب یہ ہے کہ اس میں خواتین کی عزت اور احترام اور برابری جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور جو فیمنس موومنٹ تھی دوسری طرح وہ بالکل اپر کلاس کی موومنٹ تھی وہ وائٹ میڈل کلاس لوگوں کی موومنٹ تھی اس میں ایفریکن امریکن کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو ایفریکن امریکن موومنٹ میں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یعنی کہ فیمنس موومنٹ جو تھی وہ غریب مزدور طبقے کی خاص طور پر ایفریکن امریکن خواتین کی جو مسائل ہیں ان کو بالکل آرٹیکلیٹ نہیں کرتی تھی ان کی اکاسی نہیں کرتی تھی ان کے وہ نعرے بھی بالکل مختلف تھے ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ بھی بالکل مختلف تھیں اور اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ ایک وائٹ اپر کلاس موومنٹ تھی اس کے نتیجے میں ایچولی سیکسزم ریسزم اور کلاسزم ختم ہونے کے بجائے بڑھ گیا یعنی کہ جنسی اور نسلی اور طبقاتی جو ظلم و جبر ہے وہ ختم ہونے کے بجائے زیادہ پہلے سے مضبوط ہو گیا فیمنزم جو ہے وہ سوشل ایکوالٹی ہے ہی نہیں کتنی جیپسی بات کر دی بیل ہوکس نے کہتی ہیں فیمنزم جو ہے وہ ایکوالٹی کی بات تو ہم کر رہی نہیں رہے ہیں ہم تو کچھ اور بات کر رہے ہیں کیوں کیونکہ کہتی ہیں فیمنزم سیکس ٹو میک ویمن ایکول ٹو من اگر فیمنزم کا یہ مقصد ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں برابر ہو جائیں then it is impossible because in western society not all men are equal تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب مردی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں تو عورت اور مرد کو برابر کیسے کیا جائے یہ تو ناممکین قسم کی بات ہے بیل ہوکس مزیدی کہتی ہیں ویمنی لور کلاس اور پور گروس particularly those who are non-white would not have defined women's liberation as women gaining social equality with men since they are continually reminded in their everyday lives that all women do not share a common social status اگر black working class women feminist movement کو develop کرتیں define کرتیں اس کی theory بناتیں تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتیں کہ feminist movement کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہو جائیں کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے نہ تو ہمیں مرد برابر نظر آتے ہیں نہ ہمیں عورتیں برابر نظر آتی ہیں تو عورت اور مرد کے برابر ہونے کا سوال تو بہت ہی امہام پیدا کرتا ہے اور کنفیوشن پیدا کرتا ہے نہ کہ کلیریٹی پیدا کریں بیلوکس کہتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ feminist movement کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو بلکل بھی ریڈیکل نہیں ہیں اور نہ وہ چاہتی ہیں کہ سماج کے اندر کوئی بہت بنیادی یا بڑی تفدیلی ہو اگرچہ ان کا دعوی یہی ہے کہ وہ بہت ریڈیکل ہیں اور چاہتی ہیں سماج میں تفدیلی ہو مگر حقیقت میں وہ بلکل ریڈیکل نہیں ہیں ان کے وہ جو ریالٹیز ہیں working class black women کی جو ریالٹیز ہیں ان کا وہ سامنا کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ان کو وہ قیادت پکڑانے کے لئے بھی تیار نہیں ہے ان کی سوچ کو قیادت دینے کے لئے تیار نہیں ہے ان کو وہ space دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور خاص طور پہ اس میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ان کو انفرادی طور پہ دیکھیں تو اس تحریک کے نتیجے میں بھی وہ اپنے کریئرز اپنی معاشی جو حالات ہیں ان کو بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور لہٰذا ان کے جو مسائل ہیں طبقاتی اعتبار سے اور نسل کے اعتبار سے ان کا بلیک میمن سے کوئی تعلق نہیں بلیک ورکنگ کلاس میمن سے کوئی تعلق نہیں بیل ہوکس یہ کہتی ہے کہ فیمنزم شوڈ نوٹ بی ای سیپریٹسٹ ایڈیالوجی فیمنزم کو الید کی پسند نہیں ہونا چاہیے کس سے الید کی پسند ملک سے تو الیدہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی مردوں سے الیدہ کی پسند نہیں ہونا چاہیے مردوں سے الیدہ ہو جانا مردوں سے الیدہ تنظیمیں بنا لینا تحریکیں بنا لینا آرگنائزیشنز بنا لینا نہیں بلکہ وہ کہتی ہیں we must allow men into the feminist movement مرد جو ہیں وہ بھی feminist movement کا ان کو بھی حصہ ہونا چاہیے تب ہی ہمیں کامیابی ملے گی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیت مجموعی یہ جو نیا قسم کا فیمنزم تھا اس میں جو intellectuals ہمیں سامنے نظر آتی ہیں اس میں ڈاکٹر کرنشاہ ڈاکٹر کالنز ڈاکٹر بیل ہکس آرڈری لارڈ آلیس ووکر آنیٹا ہل مطلب بہت سارے آپ کو ایفریکن امریکن خواتین نظر آ رہی ہیں اور یہ انہوں نے نہ صرف ایک طرف فیمنزم پر تنقید کی مگر دوسری طرف جو ایفریکن امریکن مومنٹ تھی اس پر بھی تنقید کی ان فیکٹ کچھ تو ہے اس ویسے ایسی لوگ بھی تھیں جو انہوں نے فیمنزم سے identify کرنا ہی چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا نام دے دیا وومنسٹ انہوں نے کہا ہم فیمنسٹ نہیں ہیں ہم وومنسٹ ہیں فیمنسٹ تو ان وائٹ خواتین کی تحریک ہے ہم خواتین اپنی تحریک کا نام وومنسٹ رکھیں گے یہ آلیس ووکر نے مثال کے طور پر کہا مگر یہ جو تصور تھا انٹرسیکشنلزم کا یہ بڑا مقبول ہو گیا ایک نعرہ جو ہے جو بہت ہی عام ہوا وہ تھا my feminism will be intersectional or it will be bullshit یعنی کہ وہ جو پرانا سکسٹیز کا فیمنزم ہے وہ تو صرف بقواس ہے کیونکہ وہ اس چیز کو پہچانتا ہی نہیں ریس اور کلاس کے معاملات کو پہچانتا ہی نہیں تمام خواتین کو ایک کیٹیگری کے اندر شامل کر لیتا ہے اس تحریک پہ ایک اور خاتون ہے ڈوریثی ای سمیتھ انہوں نے بھی ایک بہت دلچسپ آئیڈیا دیا ان کے آئیڈیا کا نام ہے سٹینڈ پوائنٹ فیمنزم سٹینڈ پوائنٹ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ کھڑے ہیں وہاں سے آپ کا کیا نکتہ نظر بنتا ہے تو ڈوریثی سمیتھ کہتی ہیں کہ ہائرارکیز نیچرلی کریٹ اگنرنس about social reality and critical questions those at the bottom of those ladders have a perspective that makes it easier to explain social problems یعنی کہ آپ اگر پاوڑی پہ کھڑے میں ہیں تو سماج کی جو ہائرارکی ہے سماجی پاوڑی پہ کھڑے میں ہیں اور پاوڑی کے آپ اوپر کھڑے میں تو اوپر سے آپ کو دنیا بڑی مختلف نظر آتی اور اگر آپ پاوڑی کے نیچے کھڑے تو نیچے سے آپ کو دنیا بڑی نیچے نظر آتی آپ کو دنیا جو نظر آتی not just physically مگر intellectually جو آپ کو دنیا نظر آتی ہے وہ آپ کہاں کھڑے سماج کے اندر اس پہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اس پہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ آپ کا perspective جو ہے وہ سماج میں کس طبقے سے آپ کا perspective قائم ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا اثر آپ پر ہونا ہی ہونا ہے لازمی ہے یہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ لوگ جو کہ سماجی پاوڑی میں social ladder میں نیچے کھڑے ہیں ان کا standpoint سمجھنا ان کا subjective standpoint سمجھنا بھی ایک اندھائی ضروری بات ہے ان کا نکتہ نظر کو سمجھنے کے نتیجے میں ہم سماج کو صرف یک طرفہ نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم ایک نئے perspective سے دیکھنے میں کامیاب ہوں گے اور یہ ایک اہم perspective ثابت ہو سکتا ہے اب یہ جو مختلف نکتہ نظر قائم ہوئے ایک اس کا نکتہ نظر جو اوپر سے دیکھ رہا ہے اس کا نکتہ نظر جو نیچے سے دیکھ رہا ہے جو نیچے سے شخص دیکھ رہا ہے اس کو ہم مسلسل اپنے نکتہ نظر کو ان الفاظ میں اس terminology میں اس framework میں اس narrative کے اندر fit کرنا پڑا ہے جو کہ اوپر والے قوتوں نے تیہ کیا اگر انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ایک اچھا research paper اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کی یہ rationality ہوتی اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا اس کا یہ narrative ہونا چاہیے اس کا یہ evidence کا criteria ہے تو جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو بھی اسی زبان کے اندر وہ لکھنا پڑتا ہے اور یہ جو عمل ہے کہ نیچے والے لوگوں کو مسلسل اپنی بات اپنی آواز اپنا نکتہ نظر اس زبان میں بیان کرنا پڑتا ہے جو ان کی ہے ہی نہیں جو ان کے نکتہ نظر سے جنم ہی نہیں لیتی اس کے نتیجے میں جو نیچے والے لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑی alienation ہوتی ہے مجھے اس سے یاد آتا ہے ہمارے جو پنجابی زبان پہ کام کرنے والے دوست ہیں وہ ہر وقت یہی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں سے اپنے بیوی سے اپنے ماں پیو سے پنجابی میں بات کرتے ہیں مگر جب ہم سیاست کرنے جاتے ہیں تب ہمیں ساری اردو میں بات کرنی پڑتی ہے یا ہمیں فارمل جب ہم فارمل کوئی بات کرنے جاتے ہیں وہاں ہمیں اردو میں بات کرنی پڑتی ہے اور اردو میں ہماری وہ روانگی نہیں ہے لہٰذا ہم محسوس ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں کسی نے ہمیں جو ہمارے جو احساسات ہیں ان کا ہم اس طرح سے اظہار ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اپنی مادری زبان میں بات نہیں کر رہے اب یہ تو زبانوں کا مسئلہ ہے دوریثی سمیت جو ہے زبانوں کے اعتبار سے بات نہیں کر رہی مگر کیونکہ زیادی بات ہے امریکہ کے اندر جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں وہ بھی انگریزی بولتے ہیں اپر کلاس لوگ بھی انگریزی بولتے ہیں ان کا انداز بولنے کا مختلف تو ہے مگر ڈوریثی سمیت اس سے بڑھ کر بات یہ کر رہی ہے کہ اپر کلاس نے ایک قسم کی یا طاقتور لوگوں نے کلاس کی صرف بات نہیں ہو رہی طاقتور لوگوں نے ایک فریم ورک سائنٹیفک فریم ورک بنایا ہے اور اس فریم ورک کے اندر رہ کر ہمیں مزدور طبقے کے محکوم طبقے کے لوگوں کو بات کرنے پڑتے ہیں اور اسی سے سارا اس سے محکوم طبقہ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ الینیشن فیل کرتا ہے اس کی جگہ انہوں نے دیوائز یہ کیا میتھڈالیجی یہ بتائی کہ انسٹیٹوشنل ایتنوگرفی کرنی چاہیے ایتنوگرفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک جس گروپ کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں جن لوگوں کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں ان کے اندر آپ رہیں اور ان کے نکتہ نظر سے آپ دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں اس کو ہم کہیں گے ایتنوگرفی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روز مرہ کے سوشل ریلیشنز اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سکول جاتے سکول میں کیا حالات ہیں کیا سماجی تعلقات ہیں آپ کی شادی میں کیا سماجی تعلقات ہیں آپ کے کام میں آپ کی روز مرہ کی زندگی میں کیا تعلقات ہیں اور وہ کون سے ادارے ہیں جو کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس کو لیمٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیریکٹ کرتے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں اس کی ایتنوگرفی کرنا انتہائی ضروری ڈیلی ایکٹیوٹی کو سمجھنا کیونکہ اصل میں ساری جو اپریشن ہے وہ تو یہ روز مرہ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جیوڈت بٹلر کے حوالے سے جن کا بہت ہی فنڈیمنٹل اور بہت ہی اہم اثر ہوا تھرڈ وی فیمنزم پہ مگر ان پھر بات کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا سیکنڈ وی فیمنزم کو ریویو کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کے خیالات کو سیکنڈ وی فیمنزم کی تسلسل میں سمجھ سکیں مجھے سارا رستہ نائنٹین فورٹی نائن واپس جانا پڑے گا جب سیمن ریبوار نے اپنی کتاب لکھی تھی The Second Sex اور اس میں انہوں نے کا ایک بڑا مشہور فکرہ تھا کہ One is not born but rather becomes a woman اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ بچہ پیدا تو ہو جاتا ہے مرد ہو یا عورت ہو مگر عورت نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کس طرح چلنا ہے کس طرح اس کی آدائیں ہونی چاہیئے یہ سب چیزیں جو سماج ایک بچے کو سکھاتا ہے یا ایک بچی کو سکھاتا ہے یعنی کہ اس سنس میں عورت کیا ہے ایک بچی جو ہے وہ سیکھتی ہے سماج سے اس کی سوشلائزیشن ہوتی ہے into womanhood اس کو سکھایا جاتا ہے کہ عورت کس طرح سے behave کرتی ہے اور اس تصور کو کہ عورت کو کس طرح سے behave کرنا ہے اس کا نام پڑا جنڈر یعنی جنڈر جو ہے وہ کسی مرد یا عورت بچے کی سوشلائزیشن کا نام ہے کہ مرد ہونے کے لیے تمہیں کس طرح سے behave کرنا چاہیے یا عورت ہونے کے لیے تمہیں کس طرح سے behave کرنا چاہیے یہ چیزیں وہ ہیں جو مرد کرتی ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جو عورتیں کرتی ہیں یہ آدائیں وہ ہیں جو عورتوں کی ہیں یہ آدائیں وہ ہیں جو کہ مردوں کی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس سوشلائزیشن کا نام ہے جنڈر اب آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو کیٹیگریز بن گئی ایک ہو گئی آپ کی بائیلوجیکل سیکس کہ آپ مرد پیدا ہوئے یا عورت پیدا ہوئے اور دوسری ہو گئی کہ آپ کی سوشلائزیشن چلیں آپ شاید مرد پیدا ہوں مگر ہو سکتا ہے آپ ہوں مرد بائیلوجیکلی مگر آپ کی سوشلائزیشن از ان عورت ہو جائے یا آپ ہوں عورت بائیلوجیکلی مگر آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ از ان مرد ہو جائے یہ بھی ممکن ہے یا اٹلیس تھیوریٹکلی پوسیبل ہے ایکچول سوسائیٹی میں تو شاید ایسے نہیں ہوتا یا بہ تو یعنی سوشلائزیشن ایک الہدہ چیز ہے یعنی وہ کلچر وہ ثقافت جو آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ عورت ہونا یا مرد ہونا کیا ہے وہ ایک الہدہ چیز ہے اور آپ کی بائیولوجی بالکل اس سے ایک الہدہ چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سیکس جنڈر ڈیفرنسی ایشن کہ سیکس جو ہے وہ آپ کی بائیولوجی ہے اور جنڈر جو ہے وہ آپ کی سوشلائزیشن ہے اور یہ بہت اہم ایک تھیوریٹیکل کانسیپ تھا دوسرا اہم کانسیپ جو سیمن ڈیبوار نے انٹروڈ بنیاد ہے انگلز نے اس سے پہلے جو لکھا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی تقریباً کم و بیش یہی پیرڈائم دیا انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ریپرڈکٹیو سائیکل کے اندر ہے کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کا سماجی کردار بچہ پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا ہے تو اسی وجہ سے اس کو محدود کر دیا گیا ہے گھر میں اس کو محدود کر دیا گیا ہے چند شعبوں تک اس کو محدود کر دیا گیا چادر چار دیواری تک ساری ساری کی ساری محدود کرنے کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اس کی بائیولوجی ہے اب اس کو تھرڈ وی فیمنس اس کو کہتے ہیں بائیلوجیکل اسینشلزم کے کیونکہ اس کی بائیولوجی ایک طرح سے اسی لئے اس کو جو ہے وہ ایک سوشل کیٹیگری کے اندر ڈالا گیا ہے اور سیمون ڈیبو وار کی کوشش یہ تھی کہ اس کی جو بھی بائیولوجی ہو جو اس کی سوشلائزیشن ہے اس کا اس کی بائیولوجی سے کوئی تعلق نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بائیولوجی سے تعلق نہیں اگر ہم بائیولوجی کو چھو دیں تو پھر وہ سوشلائزیشن کی بنیاد کیا ہے کیا بنیاد ہے کہ جس پر کسی ایک جنس کو کے خلاف امتیازی صلوق کیا جاتا ہے تو سیمون ڈیبو وار نے اس کا جواب دیا کہ اس کی بنیاد ہے دی ادرائزیشن جو کہ ہیگل کا ایک کونسپٹ ہے ہیگل کا کونسپٹ بڑا مختصر سمجھانا پڑے گا اگرچہ بڑا دلچسک کونسپٹ ہے بڑا لمبا کونسپٹ ہے مگر وہ یہ ہے کہ جب ایک سبجیکٹ سبجیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایک سیلف کونسیس بینگ جو اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے ایک ایسا ایسا بینگ جو سوچ سکتا ہے سوچ رکھتا ہے وہ کسی ایسے دوسرے بینگ سے ملتا ہے جو خود بھی سوچ سکتا ہے یعنی دو سبجیکٹیوٹیز کا یا دو سبجیکٹ کا جب آپس میں آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ کرائسس آف ریکنگنشن بن جاتا ہے ایک بندہ جو ہے اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو خود سوچ رہا تو میں اس کو ریکنائز نہیں کر پاتا یا اس کو ایسے ریک کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ول اس پر امپوز کروں میں کوشش کروں کہ وہ میری بات مانے جس طرح کوئی ایسے مرزی اس کو میں کیچ کرلوں وہ میری بات مانے گا اسی طرح ہم انسانوں کو بھی ایسے پیلے اسی طرح ہم انسانوں کو بھی ایسے پہلے اس کی نہیں نہیں اس وجہ سے ہیگل نہیں کہہ رہا کہ ہم انسانوں کو ابجیکٹفائی کرتے ہیں کہ ہم اس سے معاشی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہم اس وجہ سے ابجیکٹفائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک کرائیس پیدا ہو جاتا ہے ایک existential آپ کہہ لیں قسم کا کرائیس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں خود سوچ سکتا ہوں مگر یہ کیا شئے آگئی ہے یہ کیوں سوچ سکتی ہے اور کیا یہ وہی چیز سوچ رہی جو میں سوچ رہی ہوں اور اگر یہ سوچ رہا ہے تو یہ وہ چیز کیوں نہیں سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں لہٰذا یہ وہ چیز سوچ رہا ہوں اور ہم اپنی will impose کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ایک death match ہو جاتا ہے death match میں دھونوں کوشش کرتے ہیں کہ کس کی will جو ہے وہ dominate کرے ایک کی will dominate کر جاتی ہے وہ master بن جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے وہ slave بن جاتا ہے اور اس طرح master slave dialectic جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے مگر اس master slave dialectic کی hegel یہ کہہ رہا ہے مارکس جو کہہ وہ تو کہتا ہے اس کی ایک معاشی بنیاد ہے ایک مادی بنیاد ہے ہیگل کہہ رہا ہے اس کی کوئی مادی بنیاد نہیں یہ صرف انٹیلیکچول ایک پروسس کی نتیجے میں تو سیمون ڈے بووار نے یہی ہے گیلین پیرڈائم لے کر تو جنڈر کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ مرد اور عورت دو سبجیکٹیوٹیز ہیں جب ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو مرد نے عورت کو ابجیکٹیفائی اور ادرائیز کیا ہے اپنی ویل اس پر امپوز کرنے کے لیے اور اس میں وہ کامیاب رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ مرد کے ریلیشنشپ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے مرد جو ہے وہ سبجیکٹیف ہسٹری ہے اصل میں جو موضوع ہے تاریخ کا وہ تو مرد ہے اور عورت صرف موضوع اس سینس میں ہے کہ مرد پہ اس کے کیا اثرات ہیں اگر آپ کہانیاں بھی پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے یا فلمیں دیکھیں تو اس میں آپ پرانی فلمیں کم سے کم دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مین ہیرو مرد ہے اور جو عورت ہے اس کے اندر اس کا صرف کردار یہ ہے کہ وہ اس مرد کو کس طرح تبدیل کرتی ہے مخالفت میں یا اس سے پیار میں وغیرہ وغیرہ وہ ہمیشہ اس کے ریلیشنشپ میں ڈیفائن ہوتی ہے تو اس طرح مردوں نے عورتوں کو ادرائز کیا ادر بنا دیا ان کو سٹوری سے باہر کر دیا تاریخ کی کہانی سے باہر کر دیا مسٹری بھی بنا دیا عورتوں کے حوالے سے کہ عورتیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھا جا سکتا وغیرہ وغیرہ یہ سب اہمی کہانیاں ہیں کیوں نہیں سمجھا جا سکتا اگر مردوں کو سمجھا جا سکتا تو عورتوں کو بھی سمجھا جا سکتا اگر عورتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا تو پھر مردوں کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا emand e paba کا یہ کہنا ہوگا یہ جو فالس اورہ بنایا کہ یہ تو بڑی کوئی مسٹیریس چیز ہیں ان کو تو سمجھا نہیں جا سکتا یہ اس کا صرف یہی مقصد تھا تو یہ ایک فریمورک تیہ تھا دو اس میں باتیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک یہ کہ سیکس اور جنڈر دو مختلف چیزیں ہیں سیکس بائی لوجیکل ہے جنڈر جو ہے وہ سوشل ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ جو کہ اس جنڈر کی بنیاد پہ جو امتیازی سلوک ہے اس کی کوئی معاشی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی مادی بنیاد نہیں ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف نکت ہے جس کے اندر عورت کو جو ہے وہ ادرائز کیا گیا ہے ابجیکٹیفائی کیا گیا ہے ایک اوبجیکٹ کی طرح جو ہے بنا دیا گیا اوبجیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس پہ آپ کی ویل جو ہے وہ چل سکے اب اس سیناریو میں ڈاکٹر جوٹیت بٹلر لکھنا شروع کرتی ہیں اور بہت دلچسپ ان کی رائٹنگ ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ جنڈر جو ہے وہ ایک قسم کی اٹریٹڈ پرفارمنس بار بار کیجائے پرفارمنس کا یہ مطلب ہے کہ ادقاری تو جنڈر جنڈرائیز ہونا اپنے آپ کو ایک عورت جب ایک عورت کی طرح ایکٹ کرتی ایک عورت کی طرح عداء رکھتی ہے تو وہ عدائیں جو ہیں جس طرح ہم رہا ہو جان عدائیں تھیں وہ جو عدائیں ہیں وہ ایک قسم کی پرفارمنس ہے جس طرح کے ایک قسم کی عدائکاری ہے اور جب آپ اس عدائکاری کو بار بار دہراتے ہیں اور دہراتے چلے جاتے ہیں اور سماج پورا اس کو دہراتا چلا جاتا ہے اور رین فورس کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایک جنڈر رول بن جاتا ہے مگر یہ پورا جنڈر رول ہمیں بتایا ہے جاتا ہے کہ یہ والا جنڈر رول اس بائیولوجی پہ فٹ ہونا ہے وہ والا جنڈر رول اس بائیولوجی پہ فٹ ہونا ہے مگر اب جیدر بٹلہ وہ جو پرانی جنڈر اور سکس ڈیویجن تھی اس کو ایک نئی طرح سے دیکھنا چاہتی ہیں جو سیمون ڈی بووار کی ڈیویشن تھی انہوں نے کتاب لکھی جینڈر ٹرابلز نائنٹین نائنٹی میں ان کی کتاب شائع ہوئی نائنٹین نائنٹی فور میں میں یونیویسٹی میں پڑھ رہا تھا امریکہ کے اندر وہاں پہ میں نے ان کی کتاب پہلی دفعہ پڑھی پہلے تو مجھے بڑی مشکل لگی مگر جب آپ تھوڑا سا فوکو ڈریڈا اور تھوڑا سی پوسٹ مارڈن ریٹریچر وغیرہ پڑھ لیں تو پھر وہ کتاب بڑی آسان ہو جاتی اس کتاب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت دو مختلف بائیولوجیکل کیٹگریز ہیں اور یہ بڑی آبویس کیٹگریز ہیں آبویس اس سنس میں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے اس کا جسم اس طرح سے ہوگا عورت جو ہے اس کا وہ وہ ہو بچہ اس کا عورت بچی جو ہے اس کا جسم اس طرح سے ہوگا اور اس کے اردگرد ہمیں پورا نیریٹیو ایک پورا ڈسکورس بنا دیتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں ریگولیٹیو ڈسکورس اس کو نام دیتے ہیں ایک فریم ورک آف انٹیلیجیبیلٹی بھی اس کو ایک نام دیتے ہیں ایک ڈسپلنری ریجیم بھی نام دیتے ہیں یعنی ایک فریم ورک بناتے ہیں کہ مرد وہ ہوگا جس کے یہ 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 جسمانی فیچرز ہوں گے اور عورت وہ ہوگی یا بچی وہ ہوگی جس کے یہ 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 جسمانی فیچرز ہیں اس طرح ہم نے سیکس کی دو بائنری کیٹگریز بنا دی ہیں اور اگر کوئی ہمیں اس کیٹگریز سے باہر نظر آئے اور اگر ہمیں کوئی اس کیٹگریز بائنری کیٹگریز سے مختلف نظر آئے تو اس کے خلاف ہم ایک ڈسپلینی ریجیم قائم کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یہ نارمل سے ہٹ کے ہیں در حقیقت ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بائنری کیٹگریز ہی سارا پرابلم ہے کیونکہ ہم نے جس طرح پوسٹ موڈنیس رائٹرز یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ویسٹن پولیٹیکل فیلوسفی ایک میٹیفیزس کا شکار ہے یا ایک ایسے میٹیفیزس کا جس میں ہمیں عادت ہو گئے کہ ہم دو بڑے بڑے ڈبوں میں چیزوں کو ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں اور جو بھی اس ڈبے سے باہر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو اس کو ہم دیکھنے نہیں چاہتے ہیں اس کو سمجھنے نہیں چاہتے ہیں مگر ریالیٹی تو ایسے نہیں ہیں دو بائنریز میں بنی نہیں ہیں چیز ریالیٹی میں تو اگر ایک مرد ایک بائیلوجکلی ایک مرد ہے اور ایک بائیلوجکلی ایک عورت ہے تو اس کے د درمیان بھی کئی کٹیگریز ہیں قدرتی طور پہ ہیں خدا کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں تو پھر اگر ایسا ہے کہ درمیان میں بھی کٹیگریز موجود ہیں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو نہ مکمل طور پہ مرد کہا جا سکتا ہے نہ مکمل طور پہ عورت کہا جا سکتا ہے تو پھر یہ جو بڑی کٹیگریز ہیں مرد اور عورت یہ بھی در حقیقت بیکار کٹیگریز ہیں جن کو ہمیں رد کر دینا چاہیے کیونکہ ایکچولی وہ بائنری کٹیگریز exist نہیں کرتی وہ صرف ہم ہمارے دماغ میں exist کرتی ہیں ریالیٹی میں تو ایک سپیکٹرم ہے جو اس کے درمیان exist کرتا ہے مرد اور عورت کے درمیان exist کرتا ہے یا سپیکٹرم بھی نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ بہت سارے اس میں کمپلیکسٹی ہے جس کو ہم نے سمپلیفائی کر کے مرد اور عورت کی دو بڑی کٹیگریز بنا دی ہیں اور یہی جوڈیت بٹلر کہتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جنڈر کی جو دسکرمنیشن ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دو بڑی بڑی بائنری کٹیگ ہیں مرد اور عورت ان دو کیٹیگریز کو جب آپ ختم کریں گے اور جب آپ اس چیز کو پہجانیں گے کہ نہ تو کوئی مکمل طور پر مرد ہوتا ہے نہ کوئی مکمل طور پر عورت ہوتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس ایکسس پہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے نون بائنری تھنکنگ آپ کی پیدا ہو جائے گی تو تب جنڈر پرابلم ختم ہوگی قدرت کی طرف سے دی گئی جو حقیقت ہے اس کو آپ اس حقیقی معنوں میں تب ہی سمجھیں گے جب آپ اس بائنری تھنکنگ سے باہر آئیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے نون بائنری تھنکنگ نون بائنری جنڈرز وغیرہ تو یہ ایک قسم کا جو تھرڈ ویف فیمنزم اس کا مین نارا بن چکا ہے اور کیونکہ ان کی سوچ ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب ہم اس سوچ سے باہر نکلیں گے کہ مرد اور عورت بائی لوجکلی کوئی ان میں ڈیفرنس ہے تو تب ہم امتیازی سلوک نہیں کر سکتے کیونکہ امتیازی سلوک کی ہمیشہ بنیادی یہ رہی ہے کہ جب آپ نے ان انسانیت کو دو مختلف ڈبوں کے اندر تقسیم کیا ہے جب آپ انسانیت کو دو مختلف ڈبوں میں تقسیم کرنا ختم کر دیں گے تو تب ہی آپ انسانیت کے خلاف جو امتیازی سلوک ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے انسانیت ڈبوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی انسانیت کی دو کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کی جا سکتی انسانیت دو بائنریز کے اندر تقسیم نہیں کی جا سکتی انسانیت میں بہت زیادہ ویریشن ہے اور اس ویریشن کو ہی ہمیں سمجھنا چا آخر میں میں کچھ سمری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ تھرڈ وی فیمنزم کی پھر مین تیمز کیا بنی اس کا کنکلوشن کیا ہوا سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھرڈ وی فیمنزم نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو سائنس ہے اور اوبجیکٹیوٹی ہے ایسی اگر کوئی شئے ہے تو کم سے کم جو سائنٹس ہیں آج کل موجود یا آج کے زمانے تک موجود وہ سائنٹس نہیں ہیں ان کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے ان کو ہمیں question کرنا چاہیے اور در حقیقت سائنس اور اوبجیکٹیوٹی کے پسے پردہ ایک قسم کی gender discrimination جو ہے وہ قائم ہے کیونکہ یہ سائنس اکثر مردوں نے کی ہے اور مردوں نے اپنے نکتہ نظر سے کی ہے لہٰذا یہ سائنس بھی gender discrimination سے tainted ہے male perspective جو ہے وہ اپنے آپ کو rational سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ impersonal ہے وہ objective ہے معروضی ہے اور اس بنیاد پہ science, objectivity, rationality مگر در حقیقت یہ سب چیزیں male subjectivity کو science کا نام دیا گیا ہے یعنی کہ مرد کا جو ایک gendered طریقہ کار ہے دنیا کو دیکھنے کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ ہی science ہے یہ ہی rational منطقی سوچ ہے عورتوں کا طریقہ جو ہے سوچنے کا وہ اس کے مقابلے میں بڑا مختلف ہے intuitive ہے, personal ہے, emotional ہے, subjective ہے اور اس کو ہمیشہ other eyes کیا گیا ہے اس کو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے یہ غیر اہم ہے یا یہ غلط طریقہ ہے سوچنے کا مگر اب جب ہم ایک نئے عہد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ جو subjective طریقہ ہے social questions کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا اس کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہم انہی سوالوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھ سکیں نہ صرف objectively بلکہ subjectively بھی دیکھ سکیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب grand narratives ختم ہو گئے marxism, hegelianism وغیرہ یہ سارے بڑے بڑے narratives history کی ختم ہو گئے تو جو بڑی بڑی تبدیلیاں تھیں بڑی mass movements جو ہم بناتے تھے کسی classes, ایک class کو کٹھا کریں دوسری class کے خلاف یا عورتوں کو کٹھا کریں مردوں کے خلاف یا blacks کٹھے ہوں white oppression کے خلاف یہ سب دور ختم ہو گیا اب ایک نئی قسم کی سیاست شروع ہونی چاہیے جس میں ہم چیزوں کو objectively study کرنے کے بجائے لوگوں کے نکتہ نظر سے چیزوں کو سمجھیں یعنی کہ subjectively چیزوں کو سمجھیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں the politics of subjectivity اہم یہ نہیں ہے کہ scientific evidence کیا ہے اہم یہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا نکتہ نظر کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس میں پھر دو نعرے بہت ہی اہم بنیں کہ سب سے پہلے کہ جو غریب طبقہ ہو یا جو مظلوم طبقہ ہو یا جو محکوم لوگ ہوں sex کی بنیاد پہ ہوں gender کی بنیاد پہ ہوں ان کی agency کو بحال کرنا بہت ضروری agency سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے ان کے اپنے جسم پر ان کی اپنی زندگی پر ان کا اختیار پکا ہو یا یقینی بنایا جا سکے تو پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جو movement کی emphasis ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ قانون تبدیل ہو یا پھر معیشت تبدیل ہو ذرائع پیداوار سرمایہ دار سے جو ہیں وہ چھین لیے جائیں اور مزدوروں کی اجتماعی ملکیت بنایا جائیں یہ socialism کا paradigm تھا مگر اب جو post modern feminism ہے یا post modernism ہے اس میں main theme یہ ہے کہ number 1 کہ جو متوسط لوگ ہیں طبقہ بھی نہیں کہنا چاہیے لوگ ہیں یا groups ہیں ان کی agency وہ اپنا فیصلہ خود کریں دوسرا inclusion social inclusion جب ہم binary بناتے ہیں تو کسی کو ہم main category میں ڈالتے ہیں اور دوسرے کو ہم other category میں ڈالتے ہیں مرد main category میں تو عورت جو ہے وہ other category میں ہے اگر white جو ہے وہ خوبصورت ہے main category تو black اس کا opposite ہے وہ other category میں جاتا ہے تو اس سے social exclusion پیدا ہوتی اس binary source سے اب ہمیں social inclusion پیدا کرنی ہوگی social inclusion پیدا کرنے کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ وہ قوانین ختم کیے جائیں وہ تو ہو یا نہ ہو ہمیں سب کو شامل کرنے کے لیے یہ سوچ ہی ختم کر دینی ہوگی کہ انسانیت کو دو ڈبوں کے اندر تقسیم کیا جا سکے مرد عورت white black rich poor وغیر وغیر یہ سب جو ہے وہ غلط ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم subjectivity کی بات کر رہے ہیں اور emancipation یعنی کہ ازادی کی تحریک بھی ہماری subjective سوچ کے ساتھ جڑ چکی ہے تو scientific objectivity کا کوئی اس سے تعلق نہیں اور جہاں پہ scientific objectivity کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی نتیجے میں جو ہماری نئی سیاست ہے وہ بڑی تبدیل ہو جائے گی اب سیاست یہ نہیں ہوگی کہ ذرائع پیداوار سرمایہ داروں سے چھینے جائیں مگر سیاست یہ ہوگی کہ مظلوم طبقات کی agency اور inclusion کے اوپر جو ہے کام کیا جائے ان کے اختیار کے اوپر اور ان کو سماجی سوالات کے اندر debates کے اندر شامل کرنے پہ جو ہے ان چیزوں پہ زور دیا جائے اور مزید یہ کہ فیمنزم اس طرح سے define نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے پرانے زمانے میں کیا جا سکتا جس میں مرد بھی participate کرتے تھے بلکہ کیونکہ فیمنزم عورتوں کی اپنی subjectivity سے جنم لیتا ہے تو صرف عورت ہی define کر سکتی کہ اس کے لئے فیمنزم کیا ہے ایک مرد تو نہیں کر سکتا مرد عورت کی subjectivity experience نہیں کرتا میرے جیسا مرد تو نہیں experience کر سکتا تو لہٰذا مرد نہیں define کر سکتا کہ فیمنزم کیا ہے عورت نے اپنے لئے define کرنا ہے اور اس سے ایک اور نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ فیمنزم کوئی ایک چیز ہے نہیں کیونکہ عورتوں کے بہت سارے مختلف تجربات ہیں مختلف سماج کی پرتوں پہ وہ قائم ہیں ان کی races, nationalities, language social conditions بھی اتنا فرق ہے تو لہٰذا عورتوں کی subjectivity میں بھی فرق ہوگا اور کیونکہ ان کی subjectivity میں فرق ہے لہٰذا کوئی ایک قسم کا فیمنزم نہیں ہے فیمنزم وہی کچھ ہے جو کہ عورتیں کہتی ہیں کہ فیمنزم ہے اور ایک اور بہت اہم بات یہ کہ پہلے زمانے کے اندر ایک politics جو ہوتی تھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ macro politics ہوتی تھی کہ ہم نے قانون تبدیل کرنا ہے ہم نے ریاست ہی تبدیل کر دنیا سے ہم نے معیشت تبدیل کر دنیا ہے یہ macro politics ہے یعنی کہ قانون کی تبدیلی ریاست کی تبدیلی حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جو تبدیلی آئے گی وہ ہر چیز تبدیل کر دیں جو third wave feminism کی politics ہے جو post modern politics ہے اس کو ہم کہتے ہیں micro politics وہ کیا ہے کہ روز مرہ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی روز مرہ کی زندگی میں تبدیلی کس طرح آئے گی یا اس سے کیا مراد ہے روز مرہ کی زندگی میں آتے جاتے مرد عورت سے کس طرح بات کرتا ہے جا پانی لاکے آتے جا روٹی لاکے آتے یا آتے جاتے وہ اس کو کون کمانڈ رکھتا ہے گھر کے اندر کون کس کی بات سنی جاتی کس کی بات مانی جاتی اس کو ہم کہیں گے micro politics مثال کے طور پر ایک slogan لگا یہاں پاکستان کی feminist movement میں کہ کیا تھا کہ مجھے کیا پتا تمہاری جراب کہاں پہ ہے اب لوگوں نے کہا یا کیا بات ہو رہی ہے جرابوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی اہم مسئلہ ہے بھلا کیونکہ لوگوں نے third wave feminism پڑھا نہیں post modernism پڑھا نہیں micro politics کے بارے میں پڑھا نہیں تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے وہ کہتے ہیں جی health education کی بات کرے ہے کہ تو سی کی گال شروع کر دیتی جراب کتے پہی ہے کتے نہیں پہی کھانا خود گرم کر لو کیا فرق پڑتا ہے کھانا کون گرم کر لے یار میں کر لوں گا تم کر لو یہ لوگوں کا اکثر جواب ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ اس کا background پس منظر نہیں سمجھ رہے کہ پس منظر اسی کا یہ ہے کہ یہ جو روز مرہ کی جو interaction ہے اور social relations ہے ان روز مرہ کی social relations کے نتیجے میں در حقیقت وہ hierarchy پیدا ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے جو کہ تمام بڑے پیمانے پر oppression کی حقیقی بنیاد ہے لہٰذا ظلم و جبر اس سماج کے اندر جو قائم ہے اور جو امتیازی صلوق قائم ہے وہ اس کی بنیاد معیشت نہیں اس کی بنیاد ریاست نہیں اس کی بنیاد قانون بھی نہیں بلکہ یہ سب چیزیں ایک طرح سے super structure ہیں اس کی اصل جو ریل بنیاد ہے third wave feminism کے مطابق وہ intellectual ہے اور وہ ہے کہ جب آپ انسانیت کو تقسیم کرتے ہیں دو حصوں کے اندر اور ایک حصے کی authorization کرتے ہیں اس کو اس کی objectification کرتے ہیں objectification سے مطلب یہ ہے کہ اس کو as an object سمجھتے ہیں اس کی جو agency ہے اس کو قبول نہیں کرتے اس کی جو سوچنے کے لیے صلائیت ہے اس کو قبول نہیں کرتے اس کا جو اپنے اوپر اختیار ہے اس کو قبول نہیں کرتے جب آپ یہ authorization کرتے ہیں binary thought کے نتیجے میں تو اس بنیاد پہ بڑھتے 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 چڑھتے چڑھتے ریاستیں قائم ہوتی ہیں معیشتیں بنتی ہیں قانون بنتا ہے تو یہ سب چیزیں جو بڑے پیمانے پر ان کو تبدیل کرنا ہے تو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہاں سے کہ اپنی جلاب خود ڈھونڈو اور اپنا کھانا بھی خود گرم کرو اور روز مرہ کی زندگی میں میرے سے تعلقات ایسے قائم کرو کہ جس میں میرے زندگی کے اوپر جو choices ہیں ان پر میرا اپنا اختیار ہونا چاہیе میرے میرے بدن کے حوالے سے جو میری choices ہیں اس پر میرا اپنا اختیار ہونا چاہیے شاید میں choices درست کروں شاید میں choices غلط کروں ہر انسان غلطی بھی کرتا ہے ٹھیک بھی کرتا ہے مگر اختیار کس کا ہونا چاہیے اس فرد کا اپنا اختیار ہونا چاہیے اور مجھے کسی بھی ڈسکشن ڈائلوگ سے ایکسکلوڈ نہیں آپ کر سکتے اس بنیاد پہ کہ یہ تو سائنٹیفک پیرڈائم کے اندر فٹ ہی نہیں ہوتا یہ تو ہمارے فریمورک کے اندر فٹ ہی نہیں ہوتا اس فریمورک کے اندر فٹ کیا جائے تو تب ہی ہم بات قبول کریں گے ایک تو ایکسکلوشن بڑی عام سی ہے نا کہ بہتری گالے نہیں سننے یہ اس کی وہ بات نہیں کر رہے یہ تو بہت ہی بانڈی قسم کی اسکلوشن ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جب تھرڈ وی فیمنیس کے جب تک آپ سائنٹیفک پیرڈائم کے اندر نہیں انٹر ہوں گے تو ہم اس کو نالج کی کیٹیگری میں مانیں گے نہیں جب تک آپ سبجیکٹیوٹی کی طور پر بات کریں گے تو اس کو ہم نالج نہیں قبول کریں گے اس کے نتیجے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب لوگ جن کو نون سائنٹیفک سمجھا جاتا ہے جس میں نہ صرف تھرڈ ویڈ کنٹریز کے لوگ ہیں جن کے خلاف ریسزم وغیرہ کیا جاتا ہے ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے یہ تو میسٹیکل لوگ ہیں انڈینز یہاں یہاں بڑے ریلیجیس لوگ ہیں میسٹیکل قسم کے لوگ ہیں سائنٹیفک تھوٹن تھوٹن ویسٹن سوسائیٹی سائنٹیفک ہے ویسٹن ہسٹری سائنٹیفک ہے ایسٹن ہسٹری ساری میسٹیسزم کی ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا ایسٹرن پوری سیویلائزیشن کی ادرائزیشن کرتی اور اس طرح عورتوں کے حوالے سے بھی کہ مین ریشنل ہے عورت جو ہے وہ بہت ہی جذباتی ہے کہتے ہیں نا ہم اکثر کہتے ہیں بہت جذباتی ہے عورت بڑی جذباتی ہے تو اس سے ہم نے عورتوں کی ادرائزیشن کر دی نہیں مرد بھی جذباتی ہے عورت بھی جذباتی ہے اس بات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے مگر اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ کہ جذبات جو ہیں وہ اہم ہی نہیں ہیں سبجیکٹیوٹی مسٹسیزم یہ تمام چیزیں اہم ہی نہیں ہیں اور وہی چیز اہم ہے جو کہ سائنٹیفکلی ایویڈنس سے ثابت کی جا سکے یہ اصل سب سے بڑی ایکسکلوزن ہے جس کو کہ تھرڈ وی فیمنس جو ہیں وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو چھوٹا سا چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں یہ ٹیکس بکس کے اندر قائم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی ایکسس ہیں پریولیج کے اور اپریشن کے ایک طرف پریولیج ہے دوسری طرف اپریشن ہے اور اس ایکسس پہ ریزیسٹنس ہے اب اس میں کیا چیزیں شامل ہیں اس میں اگر ہم ادھر سے شامل ادھر سے لیفٹ سے شروع کریں تو سب سے پہلے میل اینڈ میسکلین فیمیل اینڈ فیمنین جنرزم کا ایک پورا ایکسس ہے کہ ایک طرف میل ہے دوسری طرف فیمیل ہے ریز کا ایک پورا ایکسس ہے ایک طرف وائٹ ہے دوسری طرف بلیک ہے اے فریکن امریکن ہے مائنورٹیز ہے ایک طرف یورپینز ہے دوسری طرف نون یورپینز ہے ایک طرف ہیٹرو سیکشولز ہے دوسری طرف الجی بیٹی کے لوگ ہیں ایک طرف well σας ہے دوسری طرف poor لوگ ہیں ایک نون ڈیسیبل لوگ ہیں وہ جو کہ mentally good health میں اور دوسری طرف دسیبر لوگ ہیں ایک طرف وہ جو credential ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ ان پڑے لکھے لوگ ہیں دوسری طرح نون لیٹریٹ ایک طرف یانگ دوسری طرف بوڑے ایک طرف خوبصورت دوسری طرف بدصورت ایک طرف اپر اور میڈل کلاس دوسری طرف ورکنگ کلاس ایک طرف انگلو فونز جو کہ انگریزی بولتے ہیں دوسری طرف وہ جو انگریزی نہیں بولتے ہیں ایک طرف وہ جو کہ گورے ہیں دوسری طرف وہ جو کہ کورے نہیں ہیں ایک طرف وہ جو کہ نون جوئش ہیں دوسری طرف وہ جو جو جوز ہیں ایک طرف وہ جو کہ فرٹائل ہیں دوسری طرف نون فرٹائل انفرٹائل ہیں تو اس طرح یہ سارے ایکسس بننے میں ہیں اپریشن کے امتیازی سلوک کے اور ان کی انٹرسیکشن جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کس حد تک ہے اور ان ساری اپریشن کی جو جڑ ہے جو روٹ ہے وہ نمبر ایک وہ مایکرو پولٹکس ہے جو روز مرہ کے ہمارے تعلقات ہیں اور نمبر دو وہ ڈسکسیف فریمورک ہے جو کہ قائم کیا جاتا ہے جس جو یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ کس چیز کو ہم نالج مانیں گے اور کس چیز کو ہم نالج نہیں مانیں گے اب اس سے ایک اور دلچسپ چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ سیکنڈ ویف فیمنس جو ہیں وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ ہمیں ریاست سیکیلر کرنی ہے وہ سیکیلر اس اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کسی زمانے میں کہ ہجاب لینا یا اپنے چہرے کو چھپانا آسمال سے اپنے چہرے کو چھپانا خاص طور پر بھرکا جو ہے اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے مگر تھرڈ ویف فیمنس بلکل یہ بات نہیں کہتی کیونکہ ان کے لئے سب سے اہم بات کوئی objective conditions نہیں ان کے لئے سب سے اہم بات ہے subjectivity عورت کی اپنی subjectivity اپنی مرضی اپنا اختیار تو اگر کسی نے بھرکا لیا ہو ہجاب لیا ہو ڈوبٹا لیا ہو یا کسی نے بکینی پہنی ہو یا کیا کہنا چاہیے belly shirt پہنی ہو یا جو بھی لباس پہنا ہو اگر عورت نے اپنی مرضی سے پہنا ہو ہے تو جو بھی لباس اس نے پہنا ہو وہ لباس درست ہے اور اس میں کوئی problem نہیں کیونکہ عورتوں کے خلاف جو امتیازی سے لوگ ہیں ان کے gender اور ان کی sexuality کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو لہذا sexuality پر جو control کرتی society اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے third way feminist کے نکتہ نظر کے مطابق اس کو وہ کہتے ہیں sex positive feminism کہ عورت جو ہے وہ اپنی sexuality پر بھی اپنا اختیار خود قائم کرے یہ جو slogan ہے میرا جسم میری مرضی وہ third way feminism کے context میں اس کی جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ضرور بنتے ہیں کہ sexual liberation بہت ضروری ہے اور کچھ third way feminist کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سرمایہ داری نظام اور جو طبقاتی oppression ہمیں نظر آتی ہے اس کی جو اصل root ہے وہ sexual oppression ہے اور sexual liberation کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ایک قسم کی باقی جو oppression ہے اس کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے مگر second way اور third way feminist میں ایک دلچسپ اختلاف بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ second way feminist بھی یہ کہتی تھی کہ society نے جس طرح ہماری socialization کی ہے sexuality میں وہ انتہائی غلط ہے اور ہماری جو authentic sexuality اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے distort کیا گیا خراب کیا گیا ہے جس طرح جرمین گریئر نے کتاب لکھی بڑی مشہور کتاب the female unique جس کا نام تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک طرح سے ہمارے ہاتھ پر کاٹ دیئے گئے ہیں ہماری جو authentic sexuality ہے وہ باہر نہیں آ رہے مگر جو third way feminist ہیں وہ اس concept کی بھی خلاف ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ authentic sexuality بھی کہہ سکتے ہیں کسی قسم کی sexuality نہ تو authentic ہے نہ in authentic ہے صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں agency شامل ہے یا نہیں اگر آپ کی اس میں agency شامل ہے تو پھر کوئی ہمارے پاس دوسرا criteria نہیں کوئی scientific criteria نہیں کوئی objective criteria نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ authentic sexuality ہے اور وہ in authentic sexuality ہے second way feminism کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمیں society کے اندر sex industry نظر آتی pornography نظر آتی ہے ہمیں prostitution sex work وغیرہ نظر آتا ہے یہ خواتین کی نجات کے سخ خلاف ہے خواتین کے حقوق کے سخ خلاف ہے جو third way feminism ہے وہ اس question کو بہت differently دیکھتی ہیں مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے اپنا جسم جو ہے وہ بیچنا چاہے تو یعنی کہ اس کی agency اس میں استعمال ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی social exclusion کو ختم کرنا ہوگا اس کو include کرنا ہوگا اس کے خلاف جو سماجی ایک قسم کا دھبا لگاوا ہے اس کی reputation پر اس کو ختم کرنا ہوگا اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو اس میں اور دوسرے کاموں میں ہمیں کوئی فرق تصور نہیں کرنا چاہیے سو sex positivity رہنا چاہیے اسی لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر second way feminist جو ہیں وہ sex work کو illegal declare کرنا چاہتی ہیں اس کے بہت سخ خلاف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ patriarchy کی ایک شکل ہے اور جو third way feminist ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ sex work patriarchy کی شکل ہو سکتی ہے اس صورت میں جبکہ عورت سے زبردستی یہ کام لیا جائے مگر اس صورت میں جہاں پہ عورت اپنی مرضی سے یہ کام کرے تو اس صورت میں اس کو ہم اس category میں نہیں ڈال سکتے کہ یہ عورت کے خلاف کو ظلم و جبر ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے اب اس پہ بڑی لمبی debate ہے اور میں ایک sitting میں cover نہیں کر سکتا کیونکہ second way feminist جن کی میں بڑی عزت بھی کرتا ہوں respect بھی کرتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خواتین یہ کہہ رہی ہیں ایسے ہوئی ہے یا ایسے معاشی معاملات میں وہ فسیمی ہیں کہ وہ ان کو کہنا پڑ رہی ہے مگر the fact کہ ان کو پیسے دے کے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے قوت کا جس کے ذریعے عورت کو مجبور کیا جائے کہ وہ sex work کریں اپنا جسم فروشی کریں آخر میں یہ کہ third way feminism second way feminism سے اس طرح والے سے بھی مختلف ہے کہ یہاں پہ جو نیا نعرہ لگایا گیا وہ ہے gender fluidity کا اب second way feminism بڑے confused ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں gender fluidity کا تو ہم بھی ہم قبول کرتے تھے ہم کب کہتے تھے کہ ایک عورت کو اسی طرح بھیو کرنا چاہیے جس طرح ایک typical عورت بھیو کرے یا ایک مرد کو صرف اسی طرح بھیو کرنا چاہیے جس طرح ایک typical مرد بھیو کرے تو مگر third way feminism کا جو معنی ہے جب وہ gender fluidity کو اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا معنی ہے اگر second way feminism کی زبان میں استعمال کیا جائے وہ یہ ہے کہ sexual fluidity کا تصور یعنی کہ ہم مرد کو مرد اور عورت کو عورت اس کی جو biology کا تصور ہے اس کو چیلنج کریں بنیادی طور پر یعنی gender fluidity سے third way feminist کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دو ڈبوں کے اندر انسانیت کو بانٹا گیا تھا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے یہ جو ڈبیں ختم کیا جائے اور یہ دو categories ہی ختم کر دی جائے کہ مرد عورت ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بجائے 32 categories بسک بنا دی جائیں 100 categories بنا دی جائیں وہ بہتر ہے یا کوئی بھی category نہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے مگر دو categories جو قائم کی گئی ہیں یہی در حقیقت ساری آپ کہیں شرارت کی جو جڑ ہے جو روٹ ہے جو بنیاد ہے وہ یہ binary thinking ہے دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اپنی رائے کم اس کم آپ کے سامنے پیش کروں اور جو مفقرین ہیں ان کی رائے کو جس طرح سے ان کی رائے ہے بلکل اسی طرح ہو بہو آپ کے سامنے اس رائے کو رکھنے کی کوشش ہے اور اس کو بہترین روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے اپنی رائے کو اپنے تک محدود کرنے کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام خیالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ درست ہیں بلکہ اپنے تک محدود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خیال کو رد کرنے سے پہلے اس خیال کو مکمل طور پر سمجھنا اور درست سمجھنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم اس رائے کو درست سمجھے ہی نہیں اور اس کو ہم رد کرتے پھریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انسانی سوچ کو نہ تو آگے بڑھایا ہے نہ اپنی سوچ کو آگے بڑھایا ہے لہٰذا میں نے کوشش کی ہے کہ تھرڈ وی فیمنزم کو جس طرح سے وہ ہے اسی طرح سے آپ کے سامنے رکھوں امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوئی بھی کیا ہوگا اور میرے لیکچر سے کچھ استفادہ بھی کیا ہوگا بہت شکریہ